یعنی نبیوں کا ختم کرنے والا ہونے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں جتنے بھی دوست نئے شامل ہوئے ہیں سب سے گزارشہ کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اشہدو اللہ 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 وحدہو لا شریک لہو اشہدو انہا محمدًا عبدو ورسول امم بادو فوز باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ رحمان رحیم جننے دوست ساڑھا پروگرم سن دین پہ آج دے پروگرم دے بیچ ساڑھے نال بابر وات صاحب نے زیاب بھائی نے جیڑے مین بوس نے میں کافی دیر تو باد پروگرم چے دبارہ شامل ہویاں میری یہاں کچھ مصروف یا سا تمامو پین پائی جیڑے ساڑھے پروگرم سن دینے یا بات چے بھی سننگے انہا ساریاں نوں ساڑھے والوں ٹیر دواما اللہ پاکنا نوں کوش رکھے تمامو گجران والا سیالکوٹ ہاف سب باد دے بدنسیب کادیاں نی ملانگ ملنگنیاں جیڑے اپنیاں کودیاں ناں زنا کرناڑے کادیاں نی پیراں دے چنگل چپسے لیں انہاں واستے ہدایت دی دعا آج میں پروگرم چے شامل ہویاں پھلی گلتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے میں تھوڑا جیا آپساں پروگرمات ہوں ہو سکتا ہے کودیاں نی ملانگ ملنگنیاں اس سمیدے ہون کہ ایسے چودری تے اللہ دا زاپ آگیا ہے مرزے دے پارے چے اویرنس دیندہ ہی تے ہون زاپ دے تھلے پسیات آنی ہوندہ کوئی زاپ زوب نہیں بیلکل میں خوش باہش ہوں مالی تورتے جسمانی تورتے دماغی تورتے بیلکل اللہ دی رحمتے کوئی ڈارڈو نہیں ہے نا مرزیاں دا باکی اے بے کہ میں کیا سی جڑے جڑے کادیاں نی پیرانے کادیاں نی پیرنیاں نی لاؤنڈے باز مربیاں نی جنہ جنہ یور لانا میرے واسطے بد دواما کرن دا سارے یور لڑو انہیں نکڑھڑو لامے لامے سائدے دیکھے پیت کو ڈڈے جڑے نکڑھڑے نا وہ میری اجوتی تڑے برگے ہو یا گھرڑ گے آر سائدے جو دعا کرو کیسے جو دریدہ کک کنڈا نارے مینو کک نہیں ہونا تو سید دواما آن دیو با دواما کرنیاں نے اپنیاں کڑیاں نا زنا کرنیاں پیران دیاں دواما آنیک بولون دیاں با دواما دے دور دی کرلے یور لاؤ ڈے آج دا ایڈا پروگرام میں ایدے چھے بابر بٹس آگ جڑے نے ڈے روشنی پانگے جڑے کادیاں نی پیر انیس سو ترتکارویں نہیں من دے دے بارے چھے جو میری انڈسٹینڈنگیں میں بھی توڑنا شیئر کرنا میرا مقصد میں کادیاں نیاں دی جڑی human rights violation ہے اور جال سازی اور بدکاری جڑی دنیا دے سامنے رکھنا میرا مقصد دے اور کوئی مقصد نہیں میری جڑی انڈسٹینڈنگ انیس سو چو اتر دی کادیاں نی جڑی اسیمبلی دی کاروائی ہوئی ہے جنہوں کادیاں نی پیر نہیں من دے ملنگ ملنگنیاں نی من دے یہ ہوتھے لینکی گیشن اور اس تو بعد یہ اس کاروائی کیوں نہیں من دے میں جو میں سمجھنا میں توڑنا شیئر کرنا مزید دے 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 بابر بٹس آب کینڈا تو ٹرانٹو تو ساڑنا شامل نہیں یہ مزید دے گالبت کرنگی پہلی گالتے ہوئے کہ میں تھوڑا جہاں تعرف کرا دننا اس کادیاں نی پیر دا جننے انیس سو چو تردی کاروائی دے بیچے چھکے چڑھائے سنو اس پیر دا نائے مرزا ناصر مرزا ناصر دا مقصر تعرف تنمہ دے دے نا کہ مرزا ناصر ایک گنڈا سی روی دا یہ تھا تاکہ کہ ساڑھے پروگرم مچ لائیو آن کے ڈاکٹر ہولی سپیڈ صاحب نے دسیا سی کہ اے اڈا وڈا گنڈا سی کادیاں نی پیر مرزا ناصر کہ ایک ریلوی دا ملازم سی وہ دی تی دا دنے جا کے ریپ کریا سی کیونکہ انہوں نے پوچھ کچھ کوئی نہیں سی کوئی پوچھ نہیں سکتا کادیاں نی مرزا ناصر ہوئے جی جدی نو کادیاں نی پیر نی فائزہ جدی پوتری کادیاں نی پیر نی نی دا ناصر دے نال سارے تقریباً کادیاں نی پیر جنا کردے پڑے گے نہیں یہ اوہ کمال دی ہستی ہے اوہ جناب مرزا ناصر ہے مرزا ناصر دا مزید آرف ہے کہ اوہ دا منڈا اوہ کادیاں نی پیر نی نی دا نصر دا پیو اے جیدہ نام مرزا لکمان ہے چھتی سال تک اپنی سکی تی نزنا کردہ ریا ہے اے آجی اوہ پیر جنہیں جا کے اوہتے چھکے چڑھائے سن اے تُسی اپنے ذین چڑھ رکھ لو کہ اڈے کمال دا پیر ہے جنہیں آنکہ تنہوں بھار آنکہ سچ دسی ہے تے اوہ دوں بعد دوسرا لڑا کادیاں نی پیر جنہاں نارے ماردہ ریاں نیر پا دیتا سی انی سو چو چو چردی سیمبلی چھتی اوہ دا نام مرزا تاہری مرزا تاہری ماردہ ہو قرون Porque رو ٹ Вторے تے اوہ conoc befندوں پھر کہ مرزا تاہری ماردہ بھار ripe گناہ کہ مردہ فر سچے تقتیو پیر مرزا مرزا ماردہ recherوائی رین دا کسو مسجد فضل لندنے جنہے ریندہ اپارٹمنٹس ہی ہو تھے لٹے چل دے دا تھلے ہو مرزا تاہر نارے ماردان دائی کا دینی پیرا تیہا ہی او کر چڑے آسا آ کر چڑے آئے انہیں نمیں ملانگ بنالے نے اسیمبلی چاہاں لالالالا کر چڑی او دے کار دے بیچے او دا جوائی او دی سکھی دو تری نارے نیدان نصر نارے مرز کا دینی پیر مرزا لکمانس نا کرتا سی چھتی سالے کام چل دا رہے اے آجیو پاک کار پاک پیر جنہ نیے کاروید ویچے ہی سالے آسی یہ یاد رکھ لیا اگر چاہ لکے پوچھنیاں که کار دینی پیر او تھے لیا نکی گے سانو کئی انہوں مصلا سی جڑ دوڑے گے سانے انہوں تکیر نا جاندے کئی ایدے پہلو پہلو نے لیکن جو میں سمائی نا که کار دینی پیر این گوزرانوالا سیالکوٹ ہاف سا باد دے جڑے کار دینی ملانگ ملانگنیاں انہوں دے چونگل چھے پسے سواسطے نے که کار دینی پیرا دا ایک تریقا واردہ تھی تریقا واردہ تے وی کجمیں شکاری جنگل چھے جا کے انہیں ریچ پھڑنا ہوئے نا تو وہ ایک کنڈا سوٹ دے کنڈے دے او تھے گوشت لالیں دے ٹھیک ہے سوٹ ساکر دے جو گوشت نوں وے کے اور اچھا یند ہے اوگوشت نوں مار کے آن کے چاک مار دے تو وہاچھا نے ویچو کنڈا پا جاند ہے آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں یہ ملانگے کا ہے یہ نظر آ رہا ہے سب کو موقع دیا جائے اگر کوئی آنا چاہے تو آئیں لیکن جب تک چوری صاحب بات کر رہے ہیں تب تک وہ خاموش رہیں گے چوری صاحب کی بات کے بعد مکمل ہو جائے لیکن کسی قادیانی کو درمیان میں خارش ہو کہ یایا کو تو وہ بتا سکتا ہے میں لینک دے ہیں جی جی جسرا اچھا یایا جو ملانگ ہے قادیانی ملانگ انہوں میں ایک گلدہ سنا میں سمجھنا اپنے جیڑی مرضی پاک کتاب لہو جی دیتے بھی قادیانی انہوں کو یقین ہے یا کوئی مسلمان پر آیا جو بھی ہے میں اوہ دیتے ہاتھ رہ کے ایساوں چکنوں تیاراں کہ جنہاں منہوں انہوں کا دینی ملانگ ملانگنیاں نل پی آرے نا مسلور بدکار نو تہری نا میں تے انہوں دے سرچ جڑے خرائدیاں جتیاں پہندیاں نے انہوں دے جڑے پیسے قادیانی پیر کھائی جاندے رہے میں تے انہوں دے وہ بچانے چلنا کہ ظلم ہے یا یہ ملانگ نے اپنی کوری دا ویا کرنا ہے قادیانی پیر آندا منہوں چندہ دے جا کوری نو زنات لاہر سال میں تو اس زنات تو تیری کوری نو بچانوا سے بیٹھاں تو پھر بھی آنکی گاڑا کرنی یا نا جائی تھا مدان چھے کارلا چاہ رہاں اینیوی اوہ جو میں جنگل چھے شیر لوکی پھڑ دے نا ریچ یہ سمجھنا چاہی دے اس چیز نو برسا بید گور کرو نا تے اس شکاری دے دل چے اس ریچ واستے پیار ہوندے نا انہیں انہوں خراک دینی ہون دیئے وہ اس شکاری دے دل چے صرف اور صرف ہوندے کہ یہ ریچنوں میں پھڑنا ہے انہوں میں نچانا ہے یہ دی زندگی برباد کرنی ہے وہ انہوں گوشت پاننے جاندہ انہوں توکھے نا پھڑنے جاندہ ہے اس تو بعد میں اپنے بچیاں دا پیٹ پالنے انہوں نچاہ کے تے ایدی کمائی نا اپنا کار چلانے ہیں تے وہ جے کو مانا آٹھے دا کٹھا ہویا سارا دین تے کلو آٹھا گلہ کارکے سرے چکو پاہڑنے کہ زندہ رہے باقی میں شرف اپنا کار چلانے ہیں کادیاں نی پیراں دے دل چے کوئی اسلام دا پیار نہیں کوئی نا کادیاں نی ملانگ ملنگنیاں واسطے کوئی پیار نہیں کادیاں نی پیراں نے جڑیاں چار لینہ لہی ہیں نا کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا ٹھیک ہے بیج درود و سموسن پر انہاں بدکاراں نے لینہ تاں لہی ہیں نے کہ مسلمان جو میں ریچنوں تُسی نیرہ کنڈا تُسی نیرہ کنڈا ریچنوں وہاں ہونا تو ریچ کدھی نہیں پھڑے جاندہ گوشت لانا شکاری دی مجبوری ہندی ہے کادیاں نی اپنیاں کڑیاں نا زنا کرنا لے پیراں دیئے مجبوری ہے کہ اسلام دیاں چار لینہ اس کنڈے دے ہوتے لانے سے ظلم دے آہاں مسلمانیں جننے گجرانا سیالکوٹھا افسبات دے ملانگ ملنگنیاں اس لانے چپسے نہیں یہ سارے مسلمانوں دے بچے سن کیا ایک کادیاں نیاں دی محبت ہو تھے کہنے کیا وہ ریچ جڑا ہے وہ شکاری دی محبت جاندہ ہے نا ریچ جڑا ہے اسے گوشت واستے جاندہ ہے کادیاں نی ملنگ ملنگنیاں کیا انہا پیراں ملنگ گیا ہے انہیں نہیں جڑی یہاں چار لینہ انہوں تے لہی ہیں انہاں کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا کادیاں نی ملنگ نے سوچیا کہ یہ میرے نبی دا نائے مسلمان آدھے بچے سارے ایک چلے گئے کہ سانوں ساڑے نبی دا نائے لیندے نے کادیاں نہیں پی رہے تو پڑے چنگے نے جدھوں جا کے نہ دوں لینہ نو مو پایا تے تھلیوں کنڈا و راچھا جبا سکیا پیجا قسم دے چندے کبراں دی لانت اخراج دے لتر ماما پینا دا گلی گلی اخراج تے نالے اتھے پھر تھلیوں اے بھی انا سنیاں کہ مرزا کستوری ایک تے حضرت ماما سین مرزے دے مقابلے تے گون دا ٹیرے اوہن کنڈا کنڈا انہاں و راچھا جا پیا سے آیا یا یہ دے و راچھا دے ویچ بھی نائے کنڈا ہم نکل دیں ٹھیک ہے کادیا نی پیر ایک کنڈا لیا کے نا یہ نا سوچیا بھی جو میں گجرالا سے آلکوڑا آپ سب آدھے بادنسیب چار پاس گین انہاں نے کدھی پرچول نہیں کیتی نانا کدھی نکواری کیتی یہ اسیمبلیچ لیا ہے کہ کنڈا جاننے ہیں نالے دے جناب اتھے لالالالالا ہو جائے گی و دنیا چوکھی بیٹھی یہ ساڑی فریدی پبلیسٹی نالے سے کنڈے دے نال کو دو چر ہو رو تھا ملانگ پھا جانگے وڈے وڈے چندہ بھی آئے گا تے فریچ دو میں کام ہو جانگے جے اسی ہار بھی گئی ڈے آلے کجھ رہا نا سیار کو ٹھاپ سب باد یہ یا یہ ملانگوار کے بدکار نہیں نا نو تے ہاں آنکے جو دسنے نمل لنے ساڑا دا پھر بھی نقصان کو نہیں ہونا جمیں آ کادیا نی پیر مسرورہ بدکار اپنی کڑی نا زنا کردہ سارا ٹولا پڑیا گیا یہ یا یہ ملانگان دے کوئی شفیق باپ ہونے انہوں پتا سی کہ جیسی اسیمبلیچو ہار بھی گیا ڈے آڑا نکسان تے ہے کوئی نہیں ڈے کنڈا لے کے اوٹھے گئے جا کے جی میں وہ گوشت لاندہ نا اوٹھے شکاری انہوں کادیا نی پیر مرزے ناسر نو جیدی نو نال تے جیدی پوتری نال او دس اپنا مونڈا سککا تے سارے کادیا نی پیر زنا کردے پڑے گیا نے اس پیر نو ہی لے گئے اوٹھے سیمبلیچ داڑی اینا لشکالیو دی لٹے چندے نال شکل وہی بنا لے گیا شکل مومنہ تے کرتو تکا فرم انہوں بنا کے لے گئے پہنی آ تو دس ٹھیک ہے انہیں جا کے اوہ پہلو تو انہیں گوشت بہاں را سکتے و کنڈے وہن کو شکل بہای ہے اپنی مومنہ آ لے گیا وہ بات سارے میں نے دسیا ہے کہ وہ نے کدھی اللہ دے پادرسول دا نا ریٹے پیانا نہیں لیا وہ تھے وہ نام ہی لیندہ ہے نا درود بھی پڑھ دا سی ٹھیک ہے کئی آن بندیاں نو پلے کھا پیا گیا اسیمبلی دیاں نو ہی کہ یہ جڑا بدکار ہے یہ تی جناب کو منو لاغ دا ہے کوئی بڑا بٹائی مومن ہے یا یا بکتیار جڑا اٹارنی جنرل سی انہیں لاکھ ہیں نا اٹھوں جڑی بوٹی لائے اسی کنڈے دے جڑی ہیں چار لینہ انہیں کیا تھلے کی توڑے ہوئے وہ یا توڑھییں کتاب مجھے لے ہے نا کہ مرزا کستوری دی خشبو ہے تے حضرت عمام و سیان علیہ السلام گوندہ ٹیرے انہوں اسلام ماندے ہو کیوں ہوئے تے جیڑا مرزے نو نہیں مندہ دائرہ سلام تو کھارا جے پکا کافر ہے یہ توڑھییں تے حریرانے انہیں جو کنڈا کیتا ننگا تے پھر ایو آخری جڑے کو پانچ ست دین سانے کنڈا اچھ پاندھا ریا او اس کنڈے دا یہ نتیجہ نکلیا اس اسیمبلی چا کہ کس سے قومی اسیمبلی دے میمبر نے کسے ہوتھے پانی پہ آنا لینے کسے ہوتھے کام کرنوا لینے انہیں بندیاں نے کاروے سنیے بلکہ کال بات صاحب نے کال ہوئی بات صاحب نے بڑا پیارا پوائنٹ ریز کی تھا کہ اوٹھے جیڑے کومی اسیمبلی دے میمبر سنو او اسیمبلی تو رٹائر ہو گئے انہا سیٹاں تو چھڑ گئے کئیاں بات دے وچ لمبی عمر پائی کئی اینا ملکاں چاہ گئے آج تک انہا چون کسے قادیان نی کسے اسیمبلی دے میمبر نے ایک نیمی اینا نو سچانی منیاں کسے آج تک بیانی دیتا کہ بھائی اسا انہا دے باریچ جڑے خلاف ووٹ دیتا سی انہا کادیانی پیراں دے اسا کسے دے دباوش دیتا سی آج تک لیکن حکومت نے جدو انہا دیو سارا ظلم دیکھیا وہ نہ کہا تُسی دائرہ سلام چو خارج ہو تُسا مرزے قادیانی میں ایک نوان نبی منیاں تو آنو فونوی ایسی مذہبی زادی دنیاں تُسی اپنی شناحت نمی رکھ لو کیونکہ سلام ہے نہیں تُسی اپنی شناحت نمی رکھ کے اپنی عبادتہ میں عبادتہ جا کے جو پوجہ پاٹ کرنی ہے قادیانی ملنگ ملنگنیوں جا کے کرو لیکن تُسی اسلام دا نام استعمال نہ کرو یہ اسلام ہے نہیں تُسی دائرہ سلام چو خارج ہو انہا نے وہ منند دی بجائے انہا روڑی پا دیتی انہا کیا جی گالے ہیں کہ ساڑی دے کاروائی ایڈے ڈے دے دلیلان دے ہڑی آنے ساڑے قادیانی پیر نے اگر وہ سیمبلی دی کاروائی باہر آگئی تے پورا ادھا پاکستان فورا کادیانی ملنگ بن جے گا پچھوں کادیانی پیر مرزا تاہر اٹھیا جی دی کڑینا سارے جنا کردے پڑے گیا نہیں وہاں پی اندی ہے وہ اندی ہے ہو جی اب جنا ظلم ساڑے نال جیمیدہ ہویا ہے کسے بھی کیتا دنیا چا وہاں نے مرزا تاہر نے کادیانی پیر نے کنا شروع تا پورا پاکستانو جگہ سیمبلی دی کاروائی باہر آلان دیو کاروائی سنجنو وہ سیمبلی دی باہر پہی ہے ایس کنڈے چا ہونے کادیانی اس کاروائی نو مندے کیوں نہیں سیمپل جا کوئیٹ ہے جے ملن اسلام دیا چار لہنا ہوتاوں لالن آم دیا کلٹ ڈاکٹر ہولی سپیٹس کیا سی کادیانی نید دے بیچ ایڈنو ایک انتہائی بریق لیئر ہے جیڑی ایس گند نو چھپانوا سے اتے رکھی ہے ایس پردے نو پڑا کرو پتھلے گٹری گٹر رہے کادیانی کتاباں چی جو ظلم لکھی ہے جو کادیانی پیران دا حال ہے ہون سون لو کادیانی پیر مسلورہ سابدکار سارا گروپ اپنی کڑینا زنا کردہ پڑی آگیا ہے انہیں کہ بریق لیئر ہے اس کفر دے اس لانت دے انہ دے سلیت وہاں واستی وہ دو لینہ لالو انہ دے پلے ککھنی رہندہ اگر کادیانی پیر آج اپنا نہ ہو رکھ لن اسلام تو ہٹ کے جیڑے کادیانی ملانگ ملنگنیاں آج جو اندران دے پیچھ بے کروں ڈینے پتہ ایس نو کہ کادیانی پیر بدکار نیسی بدکار آگے پس گئے ہیں اگر اپنا نالتا رکھ لن جیڑے چار پسے نو بھی تا اوڑ جانا جیڑے اگو دا گئی کوئی نہیں آریا تناغ ہو رہا ہے ایس واسطے یہ اپنا نہ ہو رکھ دے نا اس کاروینو من دے نہیں جیسے کاروینو من لیا ایسے کاروینو من لیا ایسے کفر دا نا کوئی ہو رکھ لیا جیڑے چار آئے نو بھی گئے آج جیڑے چندے دیں چار پیسے ملدے نا اب بکتہ ہونے ملدے بہت کٹنے پہ شیخ صاحب نے ہی ریسینٹلی انہیں دسیا ہے انہیں یورپ دا ایدر و در دورا کیتا ہے انہیں کہ آپ کوئی بندان من دا چول چٹے ہو گیا نے کادیا نی ملانگ ملانگنیاں اندران چواڑکے رو ہونڈا ہے نے اے نا دا حال ہے باکی بابر باٹسا سڑے نال نے اسی انہیں دے نالیں مزید گالباد کرنے یا زیا بھائی نال نے جی زیا بھائی میں تھے انہیں گالبکنے چندہ بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ خیرتا فرمائے تے جتنے ساتھ کی جڑے سٹوڈیو چاہنے انشالہ سارے نا موقع دیتا جائے گا چوش سال تے بابر بھائی دی گال کمپلیٹ ہو جائے کوش ملانگ گیا گیا انہوں نے خارش ہو رہی ہے تے انہوں نے تھوڑی خارش میں تو انہوں نے دکھانا چاہنا تاکہ پتہ لگ گیا انہوں کیس قسم تا کیڑا جو ہی کیڑا ہو اسے کیڑے دی نسل دا نسل چل دا رہا جڑا مرزے گلام کا دے انہوں نے اسی آج ہر ملانگ نو ہی کیڑا تنگ کر رہا تے اے آج ہی ایک ملانگ دا کمنٹ آیا وہاں کہہ رہا سی کاروائی کی ویڈیو بنای گئی تھی وہ کہاں گئی کاروائی کی ویڈیو بنائی گئی تھی وہ کہاں گئی کاروائی دی ویڈیوросی congr貌 دیا ان کے جناب کاروائی کی ویڈیو دکھائیں کہ ہم آپ کو لازم ہیں پہلے ہمیں وہ ویڈیو لا کے دکھائیں جو مرزا مصرور کہتا تھا نا کی تم گئی تھی عمر کے پاس اور تم نے کہا تھا کہ اس کریکشن نہیں ہوئی تم نے اپنے آپ کو عمر کے سامنے پیش کیا تھا وہ ویڈیو لے گیا ہو پہلے وہ ویڈیو ملانگ لے گیا ہے کیونکہ تمہارے خلیفہ کا دعویٰ ہے یا تو کہو کہ خلیفہ وہاں مجود تھا ویڈیو نہیں بنائی خلیفہ خود گواہ ہے تو کمنٹ میں لکھ دو پھر ہم نہیں مانگتے ویڈیو اگر خلیفہ وہاں مجود نہیں تھا تو اس کو کیسے پتا کہ وہ گئی تھی اور اس کو ریکشن نہیں ہوئی اور بغیرہ 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 ظاہرہ پھر اس نے ویڈیو دیکھی ہوگی تو وہ ویڈیو ہمیں دیں جہاں ہم لائیو چلائیں اس کے بعد ہم کاروائی کی جو ویڈیو ہے نا وہ جہاں پہ لائیو چلا دیں گے نمبر دو تمہارے خلیفہ نے کہا تھا کہ جب یہ کاروائی شایع ہوگی تو آدھا پاکستان کیا پورا پاکستان مرضی ہو جائے جھوٹ ایسے بولتے ہیں یہ سارے ملنگ آپ کو بتایا نا وہ مرزے والا کیڑا نسل در نسل در نسل در نسل چلتا آرہا ہے مرزے سے منتقل ہوا بشیر الدین محمود نے محمود میں جو کہ مرزا زانی کے نام سے مشہور ہے پھر آگے آگے جناب مرزے ناصر میں کنورٹ ہوا مرزے تاہر میں کنورٹ ہوا ہر مرضی ملنگ میں وہ کیڑا موجود ہے مجھے بتائیں مرزے تاہر میں جو پیڑا تھا جس میں اس نے کہا تھا پورا پاکستان مرضی ہو جائے گا یہ کاروائی شائع ہو گئی ہے وہ کہاں ہے پورے پاکستانی مرضی ہوا پورا پاکستان مرضی اب وہاں کان کھ جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی اب کریں تو کریں کیا کیونکہ ان کو تھا کہ شاید کاروائی شائع نہیں ہو گئی تو جھوٹ دماغیں مار دیں ملنگوں کو پاکل بنانا ہے بنائی جائیں ملنگ بن گئے پاکل آج کاروائی شائع ہوئی ہے اب یہ سمم بکمن اومجن فہملہ جارجن چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی مرضی نہیں ملتا سمجھلی کی کاروائی پر بات کرو کیوں نہیں وہاں پورا پاکستان مرضی اب یہ نیا آگیا ہے یہ نیا ملنگ کہتا ہے جی ویڈیو بنی تھی وہ کدھ گئی پہلے وہ نیدہ والی لے کیا ویڈیو شابہ چاہتا ہے تمہارے خلیفے نے خود کہا ہے کہ گئی تھی تم تو کیسے پتا جا تو ایکسپلین کرو ادھر آ کے کیسے پتا مرضی مسرور کو نہیں ایکسپلین کر سکتے تو ویڈیو لاؤ شابہ پھر ہم دیں گے آگے ایک اور ملنگا ہے جی آہ کدھر گیا وہ ملنگا اے اے آگیا جی کیا لکھا ہوا ہے جی فینز آف ڈاکٹر یایا فین اے گرمیاں جڑے چل دے جو ہی فینز اے جناب حکیم یایا کا فین ہے حکیم یایا وہ ملنگا ہے ان کا وہ مربی ہے ان کا اس کو منتے ترلے کر کر کے ان کے چینلز پہ جا جا کے ان کو چیلنز دے دے کے تھک گئے ہیں یہ سامنے نہیں آتے انہوں نے کنڈیاں لگائی ہوئی اندر اپنے کرپوں کو اپنے چینلوں کو کوئی ان کے چینل پہ چلا جائے چوری صاحب چلے جائیں بابر بٹ صاحب چلے جائیں زیار صلم ہی نہیں چلے جائے بات ہی نہیں کرنے دیتے بار بار مائک بند کرو سٹریم سے تارو یہی ان کا کام ہے اور حکیم یایا اس کی ٹنگیں کام پر ہی ہوتی اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے صاحب منہوم ہوتا ہے ابھی لے آؤ حکیم یایا کو نہ اس کی زبان لڑکھڑائے یہاں پہ لائب تو میرا نام چینل کر دینا اپنی مرضیزہ نہ رہا ہے لڑا یہ حکیم یایا کے فین ہے اچھا حکیم یایا کا فین نیچے کیا کہہ رہا تھا ایک اور ہے ملانگ اچھا کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے جی ڈاکٹر یایا سے پہلے مافی مانگو ایک نیچے بھی آگیا ہے جی ریل اسلام والا جو ہے اپولوجائز فسٹ کی کہا جی اے بکو اپنا مطالبے بکو چرسا مطالبے جا بھائی مافی جا بھائی مافی کے چیز دی بنگیئے سانو میں مگڑ لگا میں منگڑ لگا میں منگڑ لگا میں منگڑ لگا سے تین چار منس میں بھی بیزی رہا ہوں تو ہم مرزے کی کتیا کتیا ٹکا آکے نہیں کر سکے اس کے لیے میں کیم یایا سے مافی چاہتا ہوں سارے ملنگوں سے مافی چاہتا ہوں آپ کچھ تھوڑے سے فری ہوئے ہیں اب انچالہ مکمل چھترال ہوگی پولیس کے پاس چھے نمبر کا چھتر ہوتا ہے مرزے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس بارہ نمبر کا چھتر ہے اگر کوئی ملانگوں اتنی جورت امت رکھتا ہے یہ دلائل کا چھتر کہہ رہا ہوں یہ ملانگ سمجھتے ہیں کوئی اتنی پاور اپروچ اتنا نولوج اتنا علم رکھتا ہے کہ مرزے کا دفاع کر سکتا ہے تو یہاں سامنے آئے ہمارے پاس دلائل کا لیتر ہے مرزے مسرور کے پاس ریال لیتر ہے ملانگوں ملانگنیوں کے سر پہ پڑھتا ہے ہاں جی اخراج کا لیتر ہاں جی ریال لیتر ہم نے ایک دن دکھایا بھی تھا جو ملانگوں کے سار پہ پڑھتا ہے تو بارہ ڈھونڈ کے پھر دکھائیں اچھا جی آگے سنیں جی ایک اور ملانگے کہتا ہے آئیے کتھے آئیے یہ امر بھائی کو آئیے نہیں کیا آپ کی زبان اور اندازِ گفتگو محمد رسول اللہ کے قصوہ حسنہ کے مطابق ہے صلو اللہ علیہ وسلم لو جی یہ ملانگ کا دعوی ہے ان ملانگوں نے اللہ رسول کا نام قرآن عدیث کا نام لوگوں کو بے وقوب بنانے کے لیے ان کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو بھارنے کے لیے اور اللہ رسول کے نام پر جھوٹ بولنے کے لیے یہ ساری جماعت بڑے سے لے کے نکے ملانگے تک سارے یہ اللہ رسول کا نام استعمال کرتے ہیں کہتا ہے جی آپ کی زبان اور اندازِ گفتگو محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ کے مطابق ہے اچھا مجھ سے یہ سوال پوچھنے سے پہلے یہ سوال اپنے اس کانے سے پوچھ جا کے اس کانے سے پوچھو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جو کہتا تھا سو سے کروا چکی زنا ابھی پاک دامر بچاری ہے جو کہتا تھا جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا صاف سمجھا جائے گا کہ اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے وہ حلال زیادہ نہیں وہ کہتا ہے وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوڑ بولتے ہوئے شرماتے ہیں مرزا غلام قادینی کہتا ہے دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے مڑ گئیں یہ ساری تمہارے مرزا غلام قادینی کے زبان ہیں ہم نے تو حروف تحجی کے اتبار سے اس کے ساری گالیاں جو کہ ہزاروں کے اتبار صاحب سے ہیں وہ ہمارے فورم پہ لگی ہوئی ہیں مرزا غلام قادینی جتنا بڑا گالی باز پوری دنیا میں پوری تاریخ انسانیت میں آیا ہی نہیں ہے جس وعال اس سے پوچھا ہے تم نے مربیو اگر گالیاں دینے پہ اور نئی نئی گالیاں جاد کرنے پہ کوئی آسکر وارڈ ملتا تو مرزا کے پاس سب سے زیادہ وارڈ ہونے تھے کوئی نوبل پرائز ملتا تو سب سے زیادہ نوبل پرائز ہولڈر مرزا غلام قادینی ہونا تھا گنیز بکہ ورلڈ ریکارڈ میں اگر گالیاں زیادہ بولنے کا ریکارڈ بھی درج کرنا ہوتا تو مرزے کا نام سب سے پہلے ہونا تھا اتنا بڑا گالی باز تھا اور کئی ایسی گالیاں ہیں جن کا یہ موجد ہے جو مرزے نے خود اجاد کی ہیں گالیاں ایسی ایسی گالیاں ہیں مرزے غلام قادینی اب یہ دیکھیں یہ گالی کہتا ہے جی جھوٹے بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جاہلوں کے سامنے تو بڑی لاحق گزاف مارتے ہیں لیکن جب کوئی دامان پکڑ کے پوچھ لے تو گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلے تھے اے گالی مرزے دی جہاں تھا اینجدی مثال کدھی کسے نے میں نہیں دیتی یہ گالی مرزے غلام قادینی کی جہاں تھا اب یہ سارے ملانگ مرزے کے اس فرمان کیاں مطابق گھس جائیں گے جہاں سے نکلیں میں نہیں کہہ رہا مرزا کہہ رہا ہے تو یہ ساری جو آپ نے ادھر آ کے ہمیں اسوہ حسنہ سمجھا رہے ہو یہ مرزے غلام قادینی کو سمجھایا تھا وہ تو تمہارا مسیح مہود ہے وہ اتنی گالیاں دیکھے بڑی بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی گالیاں دی ہیں اس نے وہ تمہارا مسیح مہود ہے نبی ہے مہدی ہے تو بے شرم ہو ہمیں وہ نہیں سب ماننا تو چلو کوئی مجدد ہی مان لو ہمیں اگر ہم آپ کے مطابق گالیاں دیتے ہیں چلو ہمارا سٹینڈرڈ وہ مرزے کی گالیوں والا نہیں ہے بہت لو ہو گا اس سے تو چھوٹی موٹی ہم اگر گالیاں آپ کے مطابق دیتے بھی ہیں تو سانو مجدد مان لو ہے کیونکہ تمہارا تو میار یہ ہے کہ جو زیادہ گالی باز ہو اس کو زیادہ بڑا عوضہ دیتے ہو تو ہمیں اتراز کس بات کا کر رہے ہو مرزے غلام قادینی کی گالیوں کتابیں گالیوں سے بڑی ہوئی ہیں ادھر آجاؤ لائیو میں لنک دیتا ہوں اگر آنا کمنٹ کرو میں آپ کو لنک دیتا ہوں سکرین میں آ جو میں تمہیں دکھاتا ہوں کچھ شرم جایا ہے تم میں ڈرام میں بازی ساری دنیا کے سامنے گالیاں دیتے ہیں مولوی ان کا اخلاق نہیں صحیح ہے اسے اپنے پیوڑ کا اخلاق دیکھا آپ نے مرزے کا گالی کے سوا اس کے زبان سے بات نہیں نکل دی دی ساری زندگی گالیاں بکتا گیا ہے اس لیے وہ لانتے آج تک پڑھ رہی ہیں لیکن مرزیوں کو شرم بانہ بنایا ہوئے ہیں ڈرام میں بازی ٹوپی ڈرام میں سارے مربی لگاتے ہیں ان کے چینل پر چلے جاؤ مولوی گالیاں نکالتے ہیں اس لیے ہم ان کو زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں دیتے تو وہ اتنا بڑے جب گالی بات ہے اس کو نبی مانے بیٹھے یہ ہے ایسی کوئی آپ نے ذنی مریض پہلے کبھی دیکھیں کہ ایک بڑے گالی بات کو یہ نبی مانتے ہیں تو ساڈیر کا کوئی مولوی نکی موٹی کو گار کڑل ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بدقلام نہیں کرتا ہے اس کے اخلاق نہیں صحیح ہم نے اس سے بات نہیں کرنی اتنے تم اگر کوئی اخلاق کے ماننے اخلاق کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے اور با اخلاق اور اخلاق کی قدر کرنے والے لوگ تم ہوتے تو سب سے پہلے مرز گلام کا جنہیں پچار عرف کھینکتے ہیں اس کو نبی نصیب وغیرہ 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 نہ مانتے کونہ کہتے ہیں اس کو بڑے آئے اخلاق والے اخلاق تو تمہارا یہ دکھا دیا تمہارے آج کرنٹر جو تمہارا خلیفہ ہے پنجم کیا اس کو بولتے ہیں خلیفہ تھامس اخلاق دیکھیں اس کے سگی بیٹی کو کہہ رہا ہے آمر کے پاس آمر نے تو نہیں نا تمہیں وجہور کیا تھا اس کے پاس تو تم خود گئی تھی تم نے مجھے بتایا تھا کہ میں گئی اور اس سے زنائی نہیں ہوا مجھ سے اللہ خود اللہ نا تمہاری ہے تمہارے وہ تمہارا خلیفہ ہے زیادہ بھائی ایک اور بات ہے ملانگ ملانگنیاں جدہوں نا لیندے نے اندازے گفتگو دا انہوں سوچنا چاہیتے ہیں کہ ندا کہیں دیئے کسر خلافت کنجر کھانا اسی اس کنجر کھانے دا حال دسنڈے ہیں کدی کسی بندے نے ہی رہا منڈی جا کے کیا کہ اعوذ باللہ ہم چیتا نراجیم کنے پیسے لینے نہیں دسو کنجر کھانے دا حال دسنڈ زبان نے استعمال ہم دیئے جیڑی ہی مجبوراں کرنے آپ ہے تو اڈیاں دو زبان نہ نے قادیانی پیران دے کرا دیاں ایک زبان چندہ لینوڑی اوکیڑی یہ قادیانی احواب جماعت بیٹھ گئیں ازان دے دیں آمدی بچی کا ہاتھ جو ہے وہ بھی پردے کے اندر ہونا چاہیے چندہ لٹنالی زبان اگے آجو اصل زبان تو اڈے پیران دے کار دے سپرنٹ ماری کھڑا نہیں ہو یا دوڑ لہا دیتی آمر لگیا ہے ممود خوتہ لگیا ہے مسرورہ بدکار لگیا ہے یہ آجی چندہ لٹنالی ایک آردی اصل زبان ہے یا لچہ لفنگا کنجر یہ تو اڈے کار دے زبان شرم نہیں کرتی ادھر پہے دے جاندیو بدکارو کڑیاں نو زنات لاشر دیو وہ پیران دا میں بیانی ہوں اندینہ سال منو چندہ دیو دیندے ہوگا نہیں اسی تو انہوں بچاننے یا ظلم تو سانو آنکی گڑا کرنڈے ہو کی میں زبان استعمال کریں کہ اسلام علیکم رحمت اللہ وزباللہ حمد شیطان الرجیم کار دینی پیر نید نالینیاں زنا کی تاہے زبان یہ اسلام کو ہے کچھ کمبیمیشن بندہ ہے جنران اس تستہی میں گناہ جو تھی کر دے ہو کہ بٹساب سڑے نال نے زیادہ کی کیلے اگر یہ چار سابہ بہت بہت شکریہ بٹساب بسم اللہ کرنے ملہ کس ایسا جیسے کسی کیا ہے بٹساب ہو کیا ملانگا ایا سی مارکے چھاڑا مرزا صاحب کی کتب ہم کھولتے ہیں تو گالیاں اس طرح چلی صاحب باہر آتی ہیں جس طرح بارشوں کے موسم میں اشراعات الارض نہیں باہر آتے ہیں اس طرح گالیاں باہر آتی ہیں یقین کریں اور یہ جو دفعہ کرتے ہیں مرزا صاحب کا کہ یہ الزامی رنگ میں انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں تو کبھی بھی انہوں نے مخالفین کے سخت الفاظ نہیں دکھائے اور نائم وہ اس قدر گندی زبان کبھی محالفین نے استعمال کی مولانا صلی اللہ عمر صلی رحمہ اللہ کی کوئی گالی دکھا نہیں غلام احمد تو سیدھی سیدھی ننگی گالیاں دکھتا تھا ان دنوں کی وہ گالیاں دکھائیں جس کے بدلے میں غلام احمد نے کہا کہ آپ کا خدا میری ناف سے یا دنی سے دس مولیاں نیچے ہیں اس طرح کی گالی میں مسلمانوں کے گھروں میں قتل ہو جاتے ہیں جوری صاحب آپ بھی بچہ والے ہیں میں بھی زیارسول بھائی بھی اگر یہ الفاظ میں استعمال کرو نا کہ فلاں مذہب کے لوگ یہ ان کا خدا میری ناف سے دس مولیاں نیچے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بچے ہم سے بات کرنا چھوڑ دیں لیکن یہ مرزے کا اس طرح دفاع کرتا ہے کہ اس نے سخت الفاظ استعمال کی الزامی رنگ میں اگر الزامی رنگ میں میں کہوں کہ مرزا میری ناف سے دس مولیاں نیچے ہیں اور یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں جو آڈیو ان کی لیک ہوئی اور انہوں نے آڈیو کون کی اس میں مرزا مسرور ایک جزا پہ کہتا ہے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں مرزا مخبور جس کی عمر میرے حساب سے ستر پچھتر سال سے بھی اوپر ہوئی اور یہ پورے امریکہ کا امیر جماعت ہے وہ کہتا ہے اس کے بارے میں کہ شکر ہے اس لچے کے اتھونی لگی نہیں تو وہ تمہیں رکڑ کے رکھ دیتا ہے یعنی وہ نیدہ کو منا رہا تھا کہ وہاں بھی جہاز لے کے آ جاتا اور کوئی کمرہ لے لیتے ہیں پائیو سٹار ہٹل میں تو وہاں خوشی وغیرہ کرتے ہیں اور وہ نہیں مرزا مسرور اپنے بڑے بڑے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے خلیفہ جس کو یہ مسلمانوں کا خلیفہ کہتے ہیں گوگل میں کہ اگر تو مان جاؤ یہ بڑا بھائی ہے ان کے خلیفے کا اور پورے امریکہ کا امیر جماعت ہے تو میں ابھی لے کے آ جاتا ہوں جاز اور بھائی کہہ رہا ہے خلیفہ کہ شکر ہے اس لچے کے اتھونے لگی یہ زبان ہے خندہ میں خلافت کی یہ زبان ہے قادیان کے مرچوں برحال یہ آج سے جو آج کا موضوع ہے اس سے متعلق نہیں اور یہ جو قادیانی بلان لاتے ہیں نا دراصل یہ توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی توجہ موضوع سے اٹھا دی جائے اور ان کا وقت ضائع ہو آج چودری صاحب نے بلایا اور میں آذر ہو گیا زیار سول باہی بلائیں چودری صاحب بلائیں میرے لیے بہت ہی متبر ہیں دونوں نام بہت سارے چودری صاحب اور زیار سول بھائی اور یہاں پہ جی ایم شہزاد صاحب ہیں ان کو بھی بیلکم کرتے ہیں ایسے اقائق ہیں جو پسے پردہ ہیں اور کام قادیانی جو کاری ہے یا ناظر ہیں یا جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان تک نہیں پہنچے آپ کا جو موضوع تھا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ قادیانی جو پیر ہیں یہ کیوں نہیں مانتے اس کاروائی کو چودری صاحب جس کسی نے بھی کلٹ کی تعریف کیا نا کلٹ کی وہ یہ تعریف کر کلٹ کا لفظ جس کسی نے بھی ان کے بارے میں استعمال کیے سو فیصد فٹ آتا ہے کلٹ لوگوں کے اس گروہ کو یا فراد کے اس گروہ کو کہتے ہیں جو آٹے میں نمک کے برابر نہیں اس سے بھی کام ہوتا ہے یہ دنیا کی عبادی کا صفر صفر شارعہ صفر 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 ایک فیصد بھی نہیں دس ازار فراد میں سے بھی ایک قادیانی نہیں دنیا کی عبادی کا لاکھ افراد میں سے بھی ایک قادیانی نہیں ہے وہ کلٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں واقعی ساری دنیا کو غلط کہتے ہیں بالکل یہی تعریف ہے آپ ان سے کہیں کہ علماء دین نے اجماع کیا ہے اجماع امت قرآن سے ثابت ہے کہ آپ دارہ اسلام سے خارج ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں دنیا کا کوئی اسلامی ملک نہیں ہے پچاس سے اوپر ملک ہے دنیا میں اسلام دو عرب کے قریب عبادی ہے مسلمان کی جس نے آپ کو افیشلی مسلمان ریکنائز کیا ہو کوئی بھی نہیں ہے ایک بھی اور بے شمار غیر اسلامی ملک بھی ہیں جنہوں نے آپ کو کہا ہوا ہے فیصلے دیو میں کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں جی ہم مولویوں کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے جی مولوی مان لیا کہ آپ کیا مولوی نہیں ہوتا ہم عالم دین کہتے ہیں یا مولوی صاحب کہتے ہیں آپ کیونکہ یعودیت کے زیادہ قریب ہیں اور لامہ اقبال تو بڑا عرصہ پہلے کہا گئے تھے اور انہوں نے آپ کو مان لیا تھا کہ آپ یعودیت کا چربہ ہیں بہائیت یعودیت کا چربہ ہے آپ کی ماں ہے وہ سارا آپ کا عقیدہ بہائیت سے آتا ہے آپ نے اپنے جو آپ کے زومہ ہیں یا علماء ہیں ان کا نام رکھا ہوا ہے ربائی یا ربیج سے کہتے ہیں جو یعودی مذہبی عالم ہوتا ہے آپ نے تو مربی رکھ لیا علماء کی بات آپ کیوں نہیں مانتے جی ہم اس لیے نہیں مانتے کہ مولوی مولوی متصب ہوتے ہیں یہ آرثرڈاکس قسم کے ملعہ ہیں ان کو ہم کبھی نہیں مان ٹھیک ہے جناب نہ مانیں پارلیمنٹ کی کاروائی کو مانتے ہیں جی نہیں کیوں نہیں مانتے ایک ایک سیاسی بندہ دو دو لاکھ تین تین لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے ووٹ لے کے پارلیمنٹ تک آتا ہے وہ عوام کی آواز ہوتا ہے نہیں وہ شرابیوں کی زانیوں کی پارلیمنٹ کیوں ماننے ہم ان کو چلے ٹھیک ہے کسی عدالتی نظام کو مانتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کی کاروائی کے خلاف آپ ہائی کوٹ میں گئے آپ مقدمہ ہار گئے آپ سپریم کوٹ میں گئے آپ مقدمہ ہار گئے چراسی کے امتنائے قادیانیت آرڈی ننس کے خلاف آپ شریعہ عدالت میں گئے آپ مقدمہ ہار گئے آپ نے پھر کہا کہ ہم جو بین القوامی عدالت انصاف ہے انٹرنیشنل کوٹ فر جسٹس اس میں بچائیں لیکن آپ کے اپرو نے آپ کو بنا کر دیا چوئی صاحب پنجابیج کہنے نے جیڑے ککھ بچگین انہوں بچاؤ خبردار انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں گئے تو وہاں سے بھی آر گئے تو کیا بتاؤ گے دنیا کو تمہارے پلے ہی کیا ہے نہ تو آپ کسی عدالتی نظام کو مانتے ہیں نہ آپ کسی سیاسی نظام کو مانتے ہیں نہ کسی مذہبی نظام کو مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کس کو کس چیز کو مانتے ہیں بات وہی ہے بڑا ہی پیارا لفظ کسی نے استعمال کی ہے کلٹ کا کہ کلٹ محدود لوگوں کا احمق لوگوں کا گروہ ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے ساری دنیا دھلت ہے بھائی وحیط رام کی عدالت میں آپ کا کیس صلاح چھوڑ دیں اس کو بھی مولانا مفتی محمود نے وہاں لے دیئے تھے ابھی پاکستان بنا نہیں گوروں کی قومت ہے کاغروں کی قومت ہی یہاں اور بہاولپور کا مقدمہ جو عدالت میں رہا ایک کرسہ تھا اس میں بھی آپ کیس آر گئے جب عدالتوں میں آپ کی عظیمت آپ کو اٹھانا پڑی آپ کی بھیستی ہوئی آپ کیس آرے پارلیمنٹ میں آرے اور علماء کرام کا اجماع آپ کے خلاف ہو گیا تو پیچھے کون سا فورم میں ہمیں بتائیے ہم اس پہ آپ کو لے کے جائیں کوئی فورم بچے ہی کوئی نہیں ایم ٹی اے کا فورم ہے جو آج تک آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کار یعنی ترقی کر رہے ہیں ایم ٹی اے کے لعبہ تمہارے پلے ہیں کچھ نہیں سوشل میڈیا پہ تم نہیں آتے اچھا جو میں پسے پردہ عقائق بتا رہا تھا بیشوش صاحب آپ نے بھی بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ریلوے کے ایک مناظم کی بیٹی سے مرزا ناصر نے اجتماعی آہ زیادتی کی اور زنا بلجبر کیا اس کے علاوہ ایک ایک چھوٹی سی بات ہے بھٹ صاحب جو ایم ٹی کا اپنے نام لیا ہے اس کا چیرمین وہ جو نصیر شاہ علم روح شنڈی شاہ اس کی کارکردگی سننے کے وہ مرزا جو قادینی پیر مرزا طاہر ہے اس کی بیٹی اور بہو سے بھی زنا کرتا رہا ہے انہی کمروں میں جو سب تھوڑی سکار پابی کر دوں یہ یہ چیرمین نے یہ ڈائریکٹر تھا ڈائریکٹر ایم ٹی ایم ٹی ایم جی ذراعودہ دیکھی اور کام دیکھی ہاں جی یہ ایم ٹی این کا جی آگے اور یہ آلوہ آپ وہ ریلوے والے بندے کے بات کرنے والے تھے ہاں جی اور اس کے بعد بھی آپ نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے جو ریچ پکڑنے کی ہے جب کوئی شکاری کسی شکار کو پساتا ہے نا تو وہ چیز کوئی اور دکھاتا ہے اور پسے پردہ کوئی اور چیز ہوتی ہے پہلے تو یہ قائق جان لینے چاہیے کہ جب چوتر کا واقعہ ہوا اور اس وقت پنجاب کے وزیرِ اللہ اٹھرنی افرام میں انہوں نے ایک ٹرائبونل قائم کیا اور چیف جسٹس تو نہیں تھے جسٹس ٹرائی کورٹ کے جسٹس حمدانی یاک رکنی ٹرائبونل تھا اور ان کو تین اور افراد کی معاونت حاصل دی جو کہ وکیل بھی تھے اور جج بھی تھے جسٹس بھی تھے جو سب انہوں نے بے شمار لوگوں کے انٹرویو کیے بے شمار لوگوں کے جو اس واقعہ میں ملوث تھے جن کو مارے پڑی جنہوں نے مارا ریلوے کے جو ملازم تھے یقین کر یہ اتنے انٹرویو کیے کہ مرزا ناصر کا بھی انہوں نے انٹرویو کیا اور یہ تھا گواہ نمبر اٹھاون اٹھونجہ فیفٹی ایٹ نمبر گواہ تھا ہر گواہ کو انہوں نے نمبر دیا اور جو گواہ تھے وہ انہوں نے بتایا جو تھا برائیور اس نے کہا جی میں نے تو ایک ہی آواز سنی ہے بچاؤ مار رہے ہمیں بچاؤ ہر طرف یہ ہی آواز آ رہی تھی تیس کے قریب تلوہ تھے نشتر میڈیگل کالج کے اور تقریباً سات آٹھ سو کے قریب کادیانی تھے جو انہیں مار رہے تھے اور ایک ایک بندے کو دس تس چمٹے ہوئے تھے اور پیچھے برکوں میں کچھ عورتیں کھڑی تھی یوں کہنے کہ کادیانی لچناتوں بھی جو تالیاں بجا کے ان کو داد دے رہی تھی خراج تحسین پیش کر رہی تھے اور غلام احمد کی جے یہ نعرے لگا رہی تھے مسیح مہود کی جے یہاں تک کہ انہوں نے ان کا بھی شرم نہ کیا اور میڈیکل کالج کے طلبہ کے کپڑے اتار دیئے ساروں کے کہ ننگا کر کے ان کو مار رہے تھے پھر ایک اور تھا ٹکٹ چیکر یہاں میرے پاس اس کا کمپیوٹر میں نام ہوگا بہرحال یہ ہسٹری ہے اور ان کے نام ساروں کے لکھے ہوئے ہیں کہیں اس نے کہا کہ ایک بندے کو یہ مار رہے تھے اور وہ گر گیا بے ہوش ہو گیا جب بے ہوشوں دے لگا نا گرہ نیچے تو اس نے کہا پانی 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 تو قادیانی نے کہا خبردار اس کو پانی تو اور ایک قادیانی نے اس کے موں کے اوپر پشاپ کیا ایک بیان یہ بھی ہے کہ ایک طالب علم کو مار رہے تھے یہ قادیانی دیکھئے ذرا مرزو نے یلک ایسی مچائی ہوئی اور اس کو کہتے تھے بولو مرزا صاحب نبی ہیں وہ نہیں بولتا تھا کہتا تھا میں نے نہیں بولنا مار دو مجھے اور پاؤں میں جوتے پینے ہوئے ہیں قادیانی نے اس کے موں کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا ظلم اور بربریت کی ایسی داستان انہوں میں رکھوں کی آج تک دنیا کے کسی ملک میں یہ رموانی بنا سکے آج بنائے میں قادیانی ہو جاؤں گا خدا کی قسم اس کے ان کا جو خلیفہ ہے نا اس کو وہ پکڑ کے حکومت تک تو بعد میں باگ جائے گی آج یہ مرزا کی تصویر رکھیں اور بولیں یہ عیسیٰ ہے سارے نیچے آئیں ریلوے سٹیشن پہ ہمارا جائے گا یہ لٹریچر آپ کو پڑھنا ہوگا نہیں پڑھیں گے تو ہم ماریں گے یہ گورے یہ حکومت تک نہیں جائیں گے ان کے خلیفہ کو مار مار کے اس کی پیٹ اس طرح لال کر دیں گے جس طرح بدل کی پیٹ ہوتی ہے یہ نہ مچائی ہوئی تھی پاکستان ریاست کے اندر پوری ریاست بنائی ہوئی تھی میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں نے جتنی طولرنس اور جتنی رواداری دکھائی دنیا کی کوئی ریاست کتنی کمزور کیوں نہ ہو اس کی رٹی ہی کوئی نہ ہو وہ بھی اس معاملے میں زیرو طولرنس رکھتی ہے وہ اجازت نہیں دے سکتی کہ ریاست کے اندر ریاست بنائی گیا چودی صاحب ان کا خلیفہ اس طرح نکلتا تھا جس طرح ریاست کا وزیریعظم باہر نکلتا ہے ایسکورٹ آگے موٹر سائیکلیں چال رہی ہیں پیچھے چال رہی ہیں گاڑی جاتا ہے سر کے خواب خلی کر دی جاتی ہے ذرا نظارت کو وزارت سمجھیں انہیں نظارت لفظ رکھا ہوا تھے چودی صاحب آپ کی توجہ چاہوں نہ اور ناظر کو وزیر سمجھ لیں میں ان کی نظارتوں کے نام یہ کمپیوٹر سے گنانے لگا ہوں نظارتِ علیہ یعنی نظارتِ امورِ اللہ یہ خلیفہ کا سمجھ لیں کہ صدر ہوتا تھا اور یہ انتہائی کند ذہن آدمی کو بناتے تھے کہ جو کچھ خلیفہ نے کہا ہے اس نے محال لینا نظارتِ امورِ عامہ نظارتِ امورِ خارجہ یہ داخلہ وزارت جس طرح ہوتی ہے ہماری وزارتِ داخلہ وزارتِ خارجہ نظارتِ اسلام و ارشاد نظارتِ دیوان نظارتِ بیت المال نظارتِ تعلیم نظارتِ زیافت نظارتِ سنت و تجارت نظارتِ زراعت نظارتِ احفاظتِ مرکز یعنی ربوع ایک جسٹس کا ان کا محکمہ بھی بھی ہے یہ ساتھ چیز ہیں محکمہ اقضاء عدالتِ نظام لالیاں کے جب یہ جسٹس اندامی کی ریکورٹ ہے پڑھنے لالیاں کا جو ایس ایچ ہوتا ہے اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہڈ حرام ایس ایچ ہوتا ہے جو کوئی کام نہ کرنا چاہے وہ یہاں تبدیلی کرواتا ہے کوئی کیس آتے نہیں زرا کے کیس ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوتی ہے مرزوں کے گھروں میں بھی ہوتی ہے کسر خلافت میں ہوتی ہے بچیاں عملہ ہو جاتی ہیں ان کو مار دیتے ہیں یہاں تک آنے نہیں دیتے کیس یہ یہ خود فیصلہ کرتے ہیں اگر مرزا خاندان کے کسی بچے نے زرا کیا ہے تو اس کو دوبار دیا جائے گا یا لڑکی کو مار دیا جائے گا یا کہا جائے گا کہ اپنے بچہ زایاں کروالو ادھر آتے ہی نہیں کیس اور یہی بات ربوہ کی جو چوکی کا سب انسپیکٹر تھا اس نے بھی کی تھی یہ کیس آنے نہیں دیتے ہیں رات کو ربوہ میں کوئی مسلمان سٹیکر ہی نہیں سکتا یہ بند شہر تھا ان کے جو میک میتھر درہ سنی ہے میں کہتا ہوں آج ان کو پچاس سالوں چلے ہیں ملک سے باہر تربدار ہو رہے ہیں جائے تھوپیاں میں موزمبیق میں سوڈان میں چلے جائے افریقہ کے کسی گریپ سے گریپ میں چلے جائے مجھے یہ ربوہ بنا کے دکھائیں میں ان کو مانتا جس سمدانی نے لکھا کہ جتنے ان کے دفتر ہیں کسی ایک میں بھی ناقائد آزم کی تصویر کی دعوام ہے صرف برزِ غلام کی کاریان والے کی تصویر ہیں کہیں بھی پاکستان کا جھڈا نہیں تھا ان کا جھڈا تھا لوائے احمدیت یہ ہر جگہ پہ لگا ہوا تھا ذرا سنیے صدرن یمن احمد یا ربوہ یہ میک میں ذرا دیکھیں ایک پوری نیاست کا ان کی وجہ میں حیران ہوں کہ اتنی دیر تک پاکستانی مسلمان اور حکومتیں یہ برداشت کیسے کرتے تھے تحریک جدید نمبر تین وقف جدید یہ میک میں نمبر چار انسار اللہ نمبر پانچ لجنہ ماہ اللہ نمبر چیت فاہل الہمدی اور ماسفات الہمدی نمبر سات خدام الہمدی یہ پوری تنظیم اس طرح کام کرتی تھی جس طرح یہ خفیہ تنظیم تھی جو یودیوں کی فری میسن بلکل اس کے تحت کام کرتی حد ہوگی جب ظلفکار علی بھٹو نے کہا کہ آئیں ٹیبل ٹاک کرتے ہیں ویسے دنیا کے تمام جمہوری ملکوں کا ریاستوں کا ایک حصول ہے کہ جب کوئی قرار داد جاتی ہے نا سمبلی میں تو وہ یا پاس ہو جاتی ہے فریل ہو جاتی ہے ووڈ ہوتی ہے اگر زیادہ میمبر ووڈ دیں گے تو وہ پاس ہو جائے گی اگر تھوڑے دیں گے تو وہ فیل ہو جائے گی ساری دنیا کے جمہوری ملکوں کا یہ دستور ہے جدری بھی جمہوری ریاستے ہیں ہاں وہ یہاں ہو نورت امریکہ میں یورپ میں ہو ایشیا میں ہو جہاں بھی یہ واحد واقعہ ہے جہاں پہ ان کو سنا گیا تیرہ دن تک ان کو سمبلی میں بلائے گیا کہ آپ اپنا موقف کھن کے بیان کریں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نشلی ابتدا میں مرزا ناصر نے ریفیوز کر دیا تھا اس نے کہا تھا میں نہیں آؤ پھر ان کی اپنی میٹنگز ہو جب ہوا میں انہوں نے سوچا کہ علماء دین تو یہاں ہے ہی نہیں ہے اور یہ تو ان کو پتا تھا کہ جب بھی ان کی چمڑی اتاریں گے علماء دین اتاریں گے علماء دین ہے کوئی بھٹو لبرل آدمی ہے ماری طرح داڑی منا پچھ منا تھا اور پھر لنڈن میں اس نے کیا تھا ایکسپورٹ یونیورسی سے ملحق ایک افیلیئیٹیڈ کالیج ایکسپورٹ ایکسپورٹ کالیج وہاں سے بھی اس نے لاو کیا اور پھر برکلیئی یونیورسٹی کالیفورنیا یو ایس اے میں جا کے اس نے پڑھا تھا قانون دان تھا یا سیاسم دان تھا یہیہ بختیار بھی ایکسپورٹ کا پڑھا ہوتا اور وہ بھی قانون دان تھا مرزا ناصر بھی ایکسپورٹ گیا تھا لیکن تعلیم مکمل کیے انہوں نے سوچا کہ جب عراقین اسمبلی نے ووڑ دینا ہے ان کو کیا پتا ہے مذہب کیا ہے اور بات تو صحیح تھی چوری صاحب چوری صاحب میں زیار سول بھائی سے بھی پوچھتا ہوں یہاں پہ شہزاد صاحب بھی اور بھی دوست دیکھ رہے ہیں اگر بھٹو کے سامنے غلام احمد کالیان والے کی تصویر لائی جاتی اور کہا جاتا یہ پچانو کون ہے تو بھٹو کو کیا پتا ہے بھٹو نے یہی کہنا کہ وہ سکھ ہے بھائی اس کا جو اور ساری زندگی وہ سکھوں کے ساتھ ہی رہتا ہے انہوں کے ساتھ ہی اور دعوے بھی انہوں والے کرتا رہا کہ میں کرشنا جی ہوں میں رودت کپال ہوں اور پھر دوسرے جنم کا قائل بھی تھا اسلام میں تو دوسرے جنم کیے کہا کوئی تصور ہی کوئی نہیں چوری صاحب بات سننے ہیں نا چوری صاحب بات صاحب میں بڑے گوھر سے بات سن رہا ہوں یہ تھاکیو چوری صاحب انہوں نے یہ سوچا جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ وہ جو مچھلی پکڑتے ہیں یا آپ نے مثال دی کہ ریچ پکڑنے کے لیے کنڈے کے اوپر گوشت لگایا جاتا ہے بندہ لبرل باہر کا پڑا ہوا ہے یورپ کا ظرفکار علی بھٹو وہ ٹیبل ٹاک تک تو صحیح اس کو مذہب کا کیا باتا ہے مدعی حکومت ہے اور پھر ستر میں ہم نے ووٹ دی ہوئے ہیں بھٹو قادیانیوں نے ووٹ دیئے تھے بھٹو مرزا ناصر نے اتنا بڑا ہاتھ ان کے ساتھ پیسے بھی جیتے ہوئے چندے کے پیسے بھی جی مرزا ناصر نے یہ کہا تھا کہ اس کو الہام ہوا ہے اللہ نے نسرت دی ہے فتح کا بارے میں بتایا کہ ہماری فتح ہو جائے گی پیپلز پارٹی ہمارے لیے سب سے بہتر جماعت ہیں اگر یہ جیت کیا سمجھے احمدیت کی فتح ہوگی ہم دیئے سارے دنیا میں چھا جائے گی اگر اللہ کی طرف سے یہ ہم ہوتا بارسا بھٹو بارسا بھٹو ساٹھے اسی ایک پیڑی لئی پینڈر وہ تھے جنہ کو پیڑی لئی وہ قبضہ نہیں ہندیندے وہ ساٹھے پراہانوں ایک ساٹھے اپنے عزیز نے کیا انہیں کیا یہ قبضہ لینے نا تیسان نہیں طریقہ ہے کہ یہ جنہ دی پیڑی یہ نا یہ ماندے نے فلانے پیر نو پیر نو جا کے کہے وہ پاہیا کھڑنا کہا میں گیا تھے وہ پیر دے چھفیرے بیٹھے سان پیر بھی اتھے بیٹھا سی پیر ہے نا ایک پڑھا جائے کمرہ سے اندر انہیں پھول پوٹیاں لاغے جب ہم مرزا مسلور نے کہا دیا نی پیر اٹھے پگڑی بنی حالانکہ بدکار انسان ہے وہ بدکار نو ہے نا پگڑی بن کے بلی مارکہ پوٹروں وہ پیر چھفیر ملکہ کیسا توفہ بنایا ہے یہ سراؤ پیر نے کمرے چار پھول ٹنگے ہیں پاہیا کھڑنا کہا میں پیر پاس چھنا گل کرنی ہوں نالدہ بندہ میں اندر لائے جو پیر صاحب نے اندر لائے جو انہوں نے اسے ملانگ بڑھنا ہے پاہیاں دے میں اندر گیا پیر بھی اندر بڑھ گیا نالدہ میں بہا ٹوڑیا پیری صاحب میں اندر کوئی اوامنگ بڑھ گیا هنا بہا ٹنگے نالدہ میں ڈی شہر بڑھ چھپ وڑونڈا پینے بڑھ گیا پیر جب naming وہ مشرور ہوگی میں نے کہیں اکھ MatsğaAT کولے انہوں نےں نیک 나가 Will technوجہ سوچے پہ j Play نہیں ہوگی کام ہور چیز کو وہی zouسک شوں یہ ملانگ دہ پین سے تو لڑھ گی اندا storyline اگر پیڑی لیئے کبزہ نہیں دے دے تیری مندے نے یہاں کبزہ لے دے نہیں میں دے رہا میں جلوی بسرہ چکے مارنا پا رہا ہے وہ پیر کا منڈا ہے پہا ہے انہیں جو کہا سی پھائی پھائی اندھا ہے میں نے اندھا دسو کرنا کیے میں کہا جوڑی فلانی پیڑی ہو دا کبزہ لے دے اندھا ٹھیک یقین کو بڑھ سے ریل اندھا میں اندھا چار چھتری مارے چھتری اندھا بستی کر کے میں باہر آندھا اندھا پھر باہر آنکے تو چپ کر کے بھائی جی میں گل کر لنگ ہے اندھا میں بھائی گیا پاڑیا کھنگا سارے تھلے بیٹھے میں تھلے بھائی گیا منجید کو بیٹھا تھی پی رہا ہے میں اندھا کہا میں کہا میں جا جا جی اسواستی آیا کہ وہ پیڑی دری توڑی کو پہہ دیتے نہیں دے شروع وہ دھے ٹوٹکے گاہ پہ گیا ملنگ میرے نانہ لہی پیڑی دا بھائی آکھنے پیر نے پھاڑ کے نام منجیدی ہی وہ نے بڑھ سا کہا میں کہا اگر کھنے چپ اندھا نہ تاں میں انگل کر لی کھڑی اکھا نے باندھ کر لیا منجی اس نے اینی جور دے لائی بھائی آکھنے در گیا منجیدے ٹوٹ جے بس ساڑھا اس پہلی کوئی رزق لیں اللہ نے دینا ہے دا سکیڑی پہلی چاہیے دیا میں کہا پیر صاحب کلانی اس ورے مل جائے گی اینجل ہاں ہو یا نو اینجل ہے نا کہا دی نی بدکارہ نو صاحب اگر اللہ کی طرف سے انہام ہوتا تو اللہ تو یہ بتاتا کہ اس نے تمہیں اقلیت قرار دے گا تو انہوں جتے نکلے ہوتے واڑ کے چھڑے گا بھٹو تو پہ جماعت انہیں دسنا ہے پہا کہ سانو الہام ہویا ہے کہ جماعت دی نسکر بار صاحب کہا دی پیر مسرور بدکار دی بتالی منٹ آئی ڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہوں اے نہیں پتہ چلیا پیس ریکارڈنگ دی ویا تو دنیا جب میرے منو دے میرے ملنگنیاں نو چھتر پہنے لیں وہ انہوں دنیا ساری دی خبرے ریکارڈنگ بتالی میں ٹون دی رہی ہے اس بدکار نو پتہ نہیں چلیا تو وہ کہتا ہے کہ میں ساری دنیا کی جماعتیں جو ہے شام ہونے سے پہلے اپنے بسکر پہ جانے سے پہلے چشمے سفر میں ساری دنیا کی جماعتوں کا میں توڑہ کھا دے واستے کہ ملنگنی کی دی سونی ہے اس رو اے نہیں پتہ چلیا کہ جیڑی ریکارڈ ہو رہی ہے انہوں پتہ چال جاندہ تھے بھندیاں دے پتہ نہیں 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 جدو یہ بسکرے لیٹھتا ہے تکی سوچتا ہے پھر کےڑی ملنگنی پچھلے سارکس میں کسی چک جل سے چکی سونی ہے کی سوچتا کی ہے تو سب یہ آپ کا فون آ رہا ہے یا میرا فون ہے یہ فون تو ڈائی ہے کیسے ملنگ نے یور لائے ہونے 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 ہے اس کو میں بھول گیا ہوں فلائی موڈ پے لگا میں میں کوئی نہیں لگا کے میں پھر آتا ہوں پھر آتا ہوں آجو 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 میں ایک ملنگ آیا میں نے پوچھنا ہے ایک ملنگے میں نے لبنا بچوں ملنگ صاحب فرما رہے ہیں ایک آدھیا نہیں ملنگے وہ بندے کہنو کیا تیریاں مچھاں جڑیاں نا اوہ ڈنگیاں نے اوہ بات صاحب اپنا زیابہی ہونا بندہ تو رکیا نائکوں تیریاں نا لنڈا پیا اکھل نگا میریاں تے میریاں تو مچھاں نہیں صحیح کٹ دا میریاں مچھاں ڈنگیاں نے انہیں ماریاں پیٹا ہوتے رہا کے وہ اکھل نگا مچھاں سی تیریاں نے موڈنگیاں تیریاں ہیں اس رائی کو رالدہ ملدہ اے ملنگے یہ دا مچھاں دا مسئلہ نہیں میں اے ملنگنو ذاتی طورتے جانا ایک ہی فرما رہے ہیں ہندہ جی سگیر چودری کو تو اس کی پورن گرافی کے وجہ سے جماعت سے نکالا گیا آج ٹوپی بہن کر جناب اسلام کی دعوت دے رہا ہے میں تھا اسلام کی دعوت نہیں دیندہ نہ میں اس وقت سے بیٹھا ملنگ صاحب لے ریکارڈ کر لے کہ توسری اسلام منو یا جو مرضی کرو انہوں زیادیوں نہیں چاہی دیا میں تے اس وقت سے بیٹھا کہ تواڑے کا دیا نہیں ملنگ ملنگنیاں دے سیرچ جڑیاں اخراج دیاں جتیاں کا دیا نہیں پیر ماردہ اے جلو میں جیڑے تو اڈے ویل فیر دے بینی فیٹس دے بچیاں دے پیسے نے جیڑے تو ساں اپنے بچیاں واسطے لانے نے انہاں پیسے لوٹ کے پہنو صدق ہے تے کا دیا نہیں پیرنے تے جناں دے دے کوڑے رکھے نے میں توڑے پہے بٹھانا چلنا جیڑیاں کا اتھے کینڈا چھ رہ کے تو اڑا گڑی گڑی تو اڑا ماں ساں پینا تیاں دا اخراج لاؤنڈے بعد مڑھ بھی کارتے ہیں میں تیو دسن بیٹھا ہوں کہ تو میں سلام دی دعوتن دیتی ہے نمبر ایک تو میری پوراں گرافی چلو تو مرزا صاحب دیتی تھی آپ یہاں دی کہ وہ میرے ساری میرا مدل پنگڑیاں پاندے رہنے انہوں ہی تھا کٹیا ٹھیک ہے سوچیں یہ بارے چھ چلو جی نہیں شر صاحب یہ پورنو گرافی جو جو بنائی ہے مرزا مسرور نے جو کہہ رہا ایک تو اس کی ویڈیوز بھی ہیں چلو سب یہ تکا ویڈیو پورنو گرافی انسر شر چلو ہدا تم دیکھا جوڑیاں نحنننے در ایسی لیکچر اپنے ملنگا تاؤンド ہے نو جیدے مدر پرنام جاندے ہوتے ہو تو دیدن نکہ وہ پڑا نال جیدے یہاں ریکار پڑیا نہیں گیا تو در پڑ رہا ہے وہ جیدے تڑا مربا بارے آسی گا جن نے پتہ نک ینی لا کو بچین یا نال پورنو گرافی میں آنڈ ثرہا وہ نور سزا ہو گیا ہے اس نے ان سے نوعی پورن فلما صداقریدیاں ہے جب یہی طرف یا رہی موڑا لنک دیئے میں لنک نہیں دیکھو میں تو انہوں پوراں فلما توڑیاں دا دن نام کادیاں ملنگا نو تے دجھے سننا لیا نوی بڑا آسان تریقہ ہے کادیاں نی کلٹ نو سمکہ نواز دے ہوں اور انہیں یہاں جڑیاں گاندے کسی یوٹیوب تے یا گوگل تے لکھو کادیاں نی مربی منیبورمان لونڈے پاس آن جی اوہ کادیاں نی مربی منیبورمانو امریکہ دی عدالت نے جیلے ڈکیا ہے اور کئی سال انہوں سزا ہو گئی ہے کادیاں نی مربی منیبورمان ان ٹیکسس کادیاں نی ملنگ ملنگنیاں دے ایانیاں نا زنا کرتا ہوں پڑیا گیا مربی کدھی اپنی گھڑی چیزے تے کدھی جلسے چیزے تے کرتا بھی سی ہو میں پھر کیا سی کہ اکتے مربی تھلے اتفال لف فرال لف فرال ٹھیک ہے جی اور نازم اتفال بچہ چیدنا کرتا رہے اچھیاں بچیاں دے نال سنلا ہے اپنا ہی طرح نا تو اپنا رکھیا ہے ٹھیک ہے پھر اتھے لکھو گوگل نا لیکھو جا کے نیٹ تے یوٹیوب تے اپنا نمید خان ممبر افارلیمنٹ یوکے وہ بھی لونڈے بازی کردہ وہ پڑھیا گیا سامنے جنبو جاتے جی میں سوڑا ہوں گا وہ بھی آجائے گا ٹھیک ہے جی پوستو بہت لکھو کادیا نی پیرنی نیدہ نصر کے ساتھ سوار یا کادیا نی پیرنی جو کادیا نی پیر زنا کردے ہیں وہ بھی سامنے آجائے گا لکھو کادیا نی پیر مرزے مرزے غلام کادیا نی کی گاریاں لکھو نیٹ دے انہیں کتابان دے نال حوالے گاریاں آجائیں گیاں اے عام مسلمان پر آیا دو جڑے دو سیڑے سن دینے ان آوازیں آسانی واسطے لکھو جا کے نیٹ دے یا یوٹیوب دے لکھو کادیا نی پیر نے حضرت امام حسین کی تحین کی کادیا نی مرزے حضرت امام حسین علیہ السلام دے بارے چھ کادیا نی پیر مرزے غلام کادیا نی نے جو ظلم لکھیا سامنے آجائے گا انہیں کتابان دے نال ورکی آجائیں گے کادیا نی پیر مرزے غلام کادیا نی نے حضرت رسول پاس رسولم کی تحین کی سامنے آجائے گا تو انہوں لوڑ کو نہیں ہاں جے کوئی سمجھے کہ جڑیوں تھے حوالے ثبوت آئے نہیں وہ غلط نہیں تے پھر ہاں لیا کہ انہ دی ایک اسلام ڈاٹ آرگ جیدے چیز سارا پورن سٹاف پہ آئے اسلام ڈاٹ آرگ لکھو تو انہ دی افیشل ویب سائٹ کادیا نی لونڈے باز پیران دی افیشل جیڑی ویب سائٹ ادھا نائیں اسلام ڈاٹ آرگ وہ لکھ کے تو اتھے جا کے اسے کتاب دا صفحہ تے کتاب دا نہ لکھو تے جو تسی نیٹ تے لکھیا ہے انہوں آپ پوچھ ملاا کے ویہ لو ان جی تو انہوں سائی ہیں کریپٹ ملنے کے جو کادیا نی پیر نی فائزہ دے نال وہ کادیا نی پیر شنڈی شا ملتا رہے چلو سب بات یہ ہے کہ کبھی یہ کہتے ہیں کوئی پورنوں دیکھتا تھا کبھی مجھے کہتے ہیں یہ شراب پیتا تھا کبھی کچھ اس قدر یہ احمق ہیں اور بھئی زمانہ جہلیت کی باتیں بتا کہ یہ تم بتا رہے ہو کہ احمدیت میں یہ چیز عام ہے اور جب سے چوہدری صاحب نے اسلام قبول کی ہے اس کے بعد کی بات کرو ہم اگر پیتے تھے میں اگر پیتا تھا تو میں جس شخص کو میں نے نبی ماننا ہوا تھا اس کی سندت سمجھ کے پیتا تھا میں پرومر کی دکان سے لاتا تھا میں بتاتا تمہارا جہلیت میں اور بڑے بڑے میں نے جناک ہے پہنے ہوئے قادیانی وہاں کھڑے بیش کرتے دیکھے ہیں کہ میں ڈسکونڈ دو جی وہ کہتے تھے کیوں آگے سے یہ کہتے تھے ہمارا نبی بھی یہاں سے دیکھے پیتا رہا ہے جب ہم نے جس شخص کو نبی ماننا ہوا تھا وہ پیتا تھا تو ہم کیوں ربی ہیں ہاں زمانہ جہلیت کے بعد جب سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے جب سے چودری اسلام نے اسلام قبول کیا ہے پھر اس کے بعد کی کوئی بات بتا زمانہ جہلیت میں تو بٹھ کے جب توڑے گے اور صاحب بھی ران ہوگے تو بعد میں تو کسی نے نہیں پی جب برسا برسا ایک چیز ہے میری اپنی رائی ہے کاریانی پیران دا یا کاریانی ملنگ ملنگنیاں دا اسلام دے کسی چیز دے نال مسال دینا کوئی بند ہی نہیں دیکھو میں ایک پروگرام مجھے بھی کہا سی کہ مسال دیتا بندے بارے چھے کم کہ تیری تی اڈی سونی ہے گڑی ہیرہ منڈی فلانی کنجری ہے وہ میرے گال پہ جگا کہ میری تی مسال کتنا دیتی ہے کاریانی پیر کی کیسا بدکاران تا ٹولا ہے اڈا گندہ ٹولا دنیا تا ہے نہیں ان آدھی مسال اسلام نے نقی چار ملانگ نیتی چار مرزا مسرور دیکھ لو چار سیال کوٹی چار دو ملانگ بادنسیب پیچھے دو اگر بیٹھے دو 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 ملانگ 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 بگیر بکیا ٹھیک ہے چار ہے لیکن تو اڈی گالی جی سی بڑی پیاری انداز جگ جا رہی سی تو دو ڈس کنیک ہو گیا سی تو میں چاہ گا بھائی کہ بھائی صاحب اپنی فرشی گلم کمل کامل لانو گلم بہت پیاری بڑی علم والی سی مجھے تو موظر چاہتا ہو پتا نہیں یاد نہیں تھا کہ میں کہاں تھا بھارت بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی بھی جو ریاست ہے نا وہ اجازت نہیں دیتی ریاست کے اندر بات سام میں تھوڑا اگر میں ارز کرا میں لگ دا کہ تسی بیان کارے سی کہ اے اس واس تے گے ہن کہ پتا ہی نہیں پتو پتا ہی نہیں ہو تے پڑے لکھے بندے نے تے علماء دے بارے جنہ کیا کہ علماء سڑنا گالنا کرنا سا ہاں تسی لاسٹ آئی تیم جو کہ رہے سو کہ پہلو فیصلہ کی تا جانے آ پھر نا کی تی فیصلہ کی تا نہیں جنہ لونڈے باز ربی سان تے جنہ پیر سان بی رو سلا کی تک نہیں جانے مسلم پہلو نا سی تک پھر ہاں سی ہاں تو اگر سو محمود نے بتایا تھا ایک کتاب میں وہ اس وقت لیڈر اف اپوزیشن تھے بھٹو اسمبلی میں کہ سارے اسمبلی کے ارکان جو سچی بات ہے رہاں رہے گئے مولانا مفتی محمود کہتے ہیں میں نے خود نرزہ ناصر کو پہلی بات دیکھ اس وقت کمیونکیشن تو اتنی تی ٹی وی اتنا نہیں تھا میڈیا اتنا نہیں تھا تو میں دیکھ کے میں بھی رہا رہے گیا کہ بندہ پورا جو وزاکتہ ہے اس کی یہ پورے عالم والی ہے باریش ہے داڑی وال رکھی ہوئی ہے اوپر پولا پہنا ہوا ہے جب یہ انہوں نے ایک شرط رکھی دی کہ سب سے پہلے ہمیں ایک کتاب چاہتا ہے ان کے پاس اسی پیاسی سبوں کا جیسے یہ کہتے تھے مادر نامہ مادر نامہ کہہ لیں مادر نامہ کہہ لیں وہ انہیں پڑھنے دیا جائے اور آر رکنے سمجھ کو یہ ایک آپ مویا کی جائے جائے جب بھی نبی عالم صلی اللہ مرزا ناصر رکھتا تھا اور درود پڑھتا تھا پھر آگے چلتا تھا مولانا مفتی محمود کہتے ہیں کہ لوگوں نے میکونی ہمار مار کے درد کر کس بندے کو کافر قرار دروانے پہ تلیو ہوگی یا غیر مسلم یہ تو نبی عالم کا نام لے رہا ساتھ درود کیا کہ جو ہمارے عراقین اسم لیا ہی ہم سے نالا ہیں کیونکہ ان کو اتنا پتا نہیں تھا جب جرہ کا مقت ہے تو جرہ ہوتی ہے اطراف جرم کروانے کے لیے جب سوال جواب ہوئے تو اس سے پہلے ایک پرپیگنڈا سہل ہے قادیانیوں کا انہوں نے ایک پرپیگنڈا اہل سنت والجماعت اکثریت میں پاکستان نے انہوں نے کہا کہ ہم اقلیت میں ہیں ہمیں یہ غیر مسلم قرار دینے پر طلع ہوئے ہیں تو کالشیوں کی باری اور یہ کہا جاتا تھا ایک عام تاثر تھا کہ اہل تشی نرم گوشہ رکھتے ہیں قادیانیوں کے لیے اور اسمبلی میں جب جرہ ہوئی تو سوالوں میں یایہ بختیار نے یہ سوال پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی ایک خوبی بتا دیں جو عزرت محم حسین یا عزرت علی کرم اللہ وجو میں نہیں تھی اور برزا قرآن احمد میں تھی کہ اس کو نبی بنایا گیا ناصر کا یہ جواب تھا یہ تو تشیعوں کے اوپر پٹرول پھینکا ہے اور ان کو آگ لگا دی ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے ان نے کہا اس بندے کو نیچے اتار دو ہم اس کی گردن اتار دو نیچے اتار دو اس کو سن دا ہی نہیں چاہتے مدودی نے بیان دیا کہ اگر ایک ووٹ بھی کادیانیوں کو پڑا تو ہم اپنے آپ کو قصور وار گنیں گے ہم یہ سمجھیں گے ہم نے لوگوں کو اسلام بتایا کوئی نہیں ہم بتانے میں اسلام ہے کیا چودی صاحب اس اسمبلی میں سارے مسلمان تو نہیں تھے پارسی تھے سکھ تھے عیسائی تھے ہندو تھے یہ کادیانیوں کیونکہ اپنے دو تین ارکان تھے ان کی صندوق چیف بلکل خالی نکلی ایک ورڈ نہیں کسی نے دیا ان کو اپنے ورڈ کوئی نہ دیا یہ جو پرپوگنڈا کر رہے تھے ابھی زیار سور بھائی نے ذکر کیا ہے کہ ناصر یہ کہتا رہا کہ اس کو پبلک کر دیں کاروائی کو تو آدھا پاکستان ہو جائے گا اور اپنے ہی پیش رو کو جو لاکھ درز خائر نے کہا کہ آدھا نہیں پورا پاکستان ہو جائے گا کوئی بھی جو ریاست ہے نا اس کا جو پہلا ایم فریضہ تبوت ہے نقص امن کو پیدا نہ ہونے دینا نقص امن آمہ کا تدارف کردہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو یہ پتا تھا کہ اگر اس وقت ہم نے کاروائی پبلک کی لوگ اشتعال میں آ جائیں گے میں کہتا ہوں کہ بھٹو انہیں بچھا گیا ہیں آج اگر قادیانی سانس دے رہی ہے تو صرف بھٹو کی وجہ سے لے رہی ہے اگر چود اشتراب جیسا گوزیرا آزم ہوتا یا میرے جیسا ہم ذرا چک کر جاتے دو مہینے میں ختم ہو جائے گا جو چل رہا تھا ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا مہینے میں ختم ہو جانا تھے انہوں نے وہ بیرون ملک سے پڑھ آئے تھے مغرب سے انہوں نے اس لئے ان کو ٹیبل ٹاک مجبور کیا کہ ہمیں نقص امن امہ سے نبڑنا ہے ہم ریاست میں کوئی کوئی سیاست دار ریاست میں جو افرہ تفریری برداش کر سکتا ہے اور یہ اس وجہ سے انہوں نے کاروائی پبلک را کی کہ اگر کر دی تو لوگوں سو آٹھ میں حیوے سے مر گیا تھا زیا بھائی بھائی صاحب کی بہت پیاری ہے تو ان کے کمنٹ سے میں ایک خوشی کی بات چھوٹی سی شیئر کر دوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جن نے لونڈے باز اے مبارک کے ایک دو چار اور نے میر دجا میر رو سارے لونڈیا تھلے کٹھے ہوئے خوشی دکھا لے پر اینی بی آج چھوٹی سا پھر آئے لی تر چنہ لے گیا آئے شہزا اسلام اللہ بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں خوش آمدی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا ٹھیک ہے جی کسی نے نہیں ووٹ دیا آزری سوفی سادہ فلور پہ آزری سوفی سادہ ہے ووٹ ایک نے نکل رہا انہوں نے یہ پراپیگنڈا شروع کیا کہ شاہ فیصل نے کہا تھا کہ ان کو لازمی کافر کرار دو کیونے صاحب جیسے آپ نے شروع میں بیان میں یہ کہا یہ میں نے جب سیاست لوگ کرتے تو کئی لوگ چھوڑ دیتے سیاست ایک دفعہ آرہ دو دفعہ آرہ سیاست چھوڑ دی کئی لوگ بڑی ہو جاتے ہیں تو آرہی جسم میں رہتی یہ طاقت سیاست چھوڑ دیتے ہیں کئی لوگ ہیں جو جا کے امریکہ میں باد ہوگے انگلینڈ میں باد ہوگے سیاست نہیں چھوڑ دی بڑے لوگ ہیں بڑا پی میں جا کے سیاست چھوڑ دیتے ہیں جوانی میں بھی چھوڑ دیتے ہیں کاروبار شروع کر لیتے ہیں آج پچاس سال ہونے گئے چاس سال ہونے یہ چرپتر کی کاروائی میں آج تک ایک بندے نے یہ نہیں کہا سوکت میں دباؤ کے ٹیپ ہم سے ووٹ دروائے گیا یا میں مرزا ناصر کے خطاب سے متاثر ہوا تھا سوال جواب سے اور میں قادیانی ایک منگل نے نکاح ان میں سے 99 فیصد مر گئے ہیں مولانا اللہ وسائع آج بھی یہ جہاد ہیں اور ان کی سیت ٹھیک ترند رست ہیں نور ہاں ان کے چیرے پہ یہ قادیانی خلیفے بشیر الدین محمود ناصر اور طائر ان کو موت کی اور عذاب کی ویٹس ماتے رہے اور میں سمجھتا اللہ کے فضل سے یہ چوتھا بھی مولانا اللہ وسائع کی زندگی میں جائے جو سب تریا خلیفے مولانا اللہ سائے جیڑے بولانا اللہ سائے نو عذاب دی بیٹس رانج کہ باز آجا تیرے ارزاب آجائے گا مٹی مٹی ہوگی مولانا اللہ سائے الحمد اللہ آج وی سید یا بن اور آج وی سید انہ دی تندرستی ہے اور آج وی یا اللہ تعالی ان کا سائے ہم پہ تدیر قائم رکھے اور انہیں تندرستی دے آمین پھر یہ جب فیصلہ آتا ہے اس کے خلاف یہ آئی کورٹ میں بھی گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ پلی لی کہ پاکستان کا آئین اس کا آرٹیکل ہے بیس جو مذہبی ازادی کی اجازت دیتا ہے آگے سے جواب سوال ہوئے تو ان کا وکیل تھا غالبا گو پارسی تھا شاید تو اس سے جالی نے پوچھا کہ آزادی جو ہے پوری دنیا میں کیود اور حدود کے اندر دی جاتی ہے تو میں ہاتھ گواؤں مجھے ازادی ہاتھ گوانے کی راستے میں آپ کا مو آجے اس پہ میرا ہاتھ رکھے اور میری زادی ختم ہو جاتی ہے اگر مواز اللہ نعوز بللہ یہ کہا جائے کہ اب ضرورت ہے زمانہ بدل گئے قرآن میں کچھ آیات منہ کر دو یا نعوز بللہ قرآن میں کچھ اور آیات ڈال لو یا اس کا ترجمہ میں فرق کر لو یا مدینہ کو کہہ دو کہ یہ قادیان ہیں ان کی چھانتیاں خوش کو یہ قادیان میں آو یا ایک شخص اپنی بیوی سے کہے اپنے مریدین سے کہے کہ یہ ام المومنین اس کو ام المومنین کہنا شروع کر دو میرے سجڑ بلی ہیں یہ خورفہ راشدین ہیں یہ 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 اصحاب اصحاب اکرام ہیں ان کو کہنا شروع کر دو کیوں زادی نہیں وجہ اصحابی کی ایک حد ہوتی ہے جب آپ حد کراس کریں گے تو آئین اجازت نہیں دیتا آئین کاروبار کی اجازت دیتا ہے آئین مذہب کی اجازت دیتا ہے لیکن کیعود اور حدود کے اندر اگر کوئی شخص کہے کہ میں کبہ خانہ کھول کے لڑکیوں کی عزت بیچوں اور پیسہ کھواؤں یا ریاست میں شراب پھچوں یا ایرون اور چرس کی دکان کھول لے کاروبار کی اجازت ہے لیکن اس کاروبار کی اجازت نہیں ہے آپ دوسروں کے دین پہ عملہ کر رہے ہیں آگے پلی سنی جی سکھ کیا ازاد نہیں ہے اس ملک میں وہ ٹائٹل نہیں استعمال کرتے ہندو ٹائٹل نہیں استعمال کرتے ان کے لیے فالتو ٹرین نیچ جاتے ہیں پنجا صاحب اور دنکانہ صاحب جی ان کے جو ٹائٹل ہیں وہ الگ ہیں سکھ اپنی مذہبی عبادت کو گردوار کہتے ہیں ہندو مندر کہتے ہیں جو یودیا سنگاق کہتے ہیں جو کرسٹین ہیں وہ چرچ کہتے کوئی اس کا نام رکھو عبادت کا مرز وڑا رکھ جاؤ عبادت کرو اپنا تشخص اللہ کرو تم مشرارت خود کرتے ہو اور دوسروں کو کہتے ہو کہ مزادی دے کوئی ریاست قتل عام کی جازت نہیں دے سکتی علاقے قتل عام تمہارا ہو رہا ہے تم تھوڑے ہو مرز خوش ہو رہے ہے کہ تم قتل ہو رہے ہو کل کو تم اسائلم ملے گا دوسرے ملکوں میں لیکن ہماری ریاست کی بست ہی ہو رہی ہے ہم نے جب سمدانی ٹرائیبون بنایا گیا بقیدہ تقریر کی تھی رضی عظم نے کہ خدا کے لیے سبر کریں یہ ہم نے دالتی کمیشنر میں آیا اس کا فیصلہ آمد دیں اس کو تحقیق کرنے دیں پھر انہوں نے سوچا کہ اسی کیس کو عالمی دالت انصاف میں لے جاتے یہ نہیں انہوں نے کوشش نہیں کی پوری کوشش کی ہے یہ بھی رکائق لوگوں کے سامنے نہیں لاتے یہ آپس کی میٹنگ میں میں اختلاف ہو گیا اور پائی جی اتھو میں آر گے تے رہ کی جائے گا سا ڈپل لے عالم دالت انصاف میں چلے جاتے ہیں اس میں ان کا جج تھا یہ زفر اللہ ہاں کو گورو نے عالمی دالت انصاف کا جج بنا جس کو قیل اعظم نے وزیر خارجہ بنا یہ ملانگ دا تم سب مرتاد اپنی حرکتوں کے وجہ سے جماعت سے تم لوگوں کو جوتیاں مار کر جائے جو میں کہیں نا نا خراج دل لیتر ہون کھوتے دیا پترا مانگ ہیں مطلب ہے کہ ملانگ ملانگ جتیاں پہ دیا نے جو میں نا مسرور بدکار کو خراج دل لیتر اچھا ایک بات بتا دوں آپ کو سارے لوگ سن لیں کہ مرزا ناصر کا ایک معامن تھا جو اس کا نام تھا مرزا سلیم اختر اس کاروائی کے چھتر کی کاروائی کے چند دنوں بعد وہ مسلمان ہو گیا پچاس سالوں میں کوئی مسلمان کاروائی نہیں ہو گا تو یہ لے کے آتے اس کو لوگ کی چھڑگیا نے میں جتیاں مار کی چھڑیا نہیں تھے جو مرزا سلیم تھا یہ باڈی گارڈ بھی تھا باڈے دینے والوں میں مجود تھا مرز کاروائی کی کتاب اس نے سالی پڑھی ہی اس نے مرز ناصر کی حال دیکھ کے کاروائی چھوڑ دی تھی اور یہ ریکارڈ پہ بات کرو ہم سے سارا پاکستان کاروائی نہیں ہو جائے گا اپنے لوگوں سے کیوں جھوڑ بولتے اپنے لوگوں سے ساتھ بولو نا ان کو پردے میں رکھ ہمارے گھروں میں یہ کہا جاتا تھا کہ خلیفہ رابیہ عام دورے پہ انگلینڈ گئے وہ آجیں گے وہ ملکہ پہ تھوکتے بھی نہیں وہ ملکہ کی وفاداری کا حال لیتے آج اس کی بیٹی کہہ رہی ہے اس نے برطانیہ کی شہریت لیوی تھی اور ملکہ کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا مر گئے وہ جھوڑ بولتا مر گئے سار کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ماخنوں تک سارے جھوڑ اور اپنے لوگوں سے جھوڑ برکس ہے برکس ہے برکس ہے باتیں تو بہت جو سٹیپ کرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ یہ جو ٹائٹل استعمال کرتے ہیں نا ٹائٹل کے بارے میں بھی سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا آپ ٹائٹل استعمال کریں مسلمانوں کے ٹائٹل نہ چھوائیں یہ چوری آپ کر رہے ہیں آپ جالسازی کر رہے ہیں اور آپ نے شروع میں بڑی بات پیاری کی انہوں نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کر لوگوں کو دھوکھا دیا اور واقعہ ہمارے بھی جو بڑے تھے جو مقتد ہوئے آپ کے وہ دھوکے میں آگے کہ یہ تو بات تو نبی کی کار رہے ہیں آج بات نبی کی کرتے اور آج بھی بے شمار کادیانی ہو یہ نہیں پتا وہ یہ سمجھ تے ہیں کہ مرزا یاد و محمد یا امد نبی ہے جبکہ آپ مرزا مسرور نے بھی یہ کہنا شروع کر گئے ہم نے سوشل میڈیا پہ ان سے کلوایا رہے کہ وہ شریح نبی تھا اس کا پورا نبی ہونے کا دعوی ہے اور اس سے بڑھ کر اس کا آخری نبی ہونے کا دعوی یہ دین بتاتے نہیں آپ لوگوں کو مرزے سارے اس کو آخری نبی مانتے جس طرح ہم نبی عالم صلی اللہ آج تک بڑھ سب میں کئی دفعہ کیا ہے تو کھا دین دین آمدیا کرٹ حقیقی اسلام یہ بار یہ ہے نہیں کھا دیا نی ملانگ ملنگ نیا جیڑے اپنیا کڑیاں نا زنا کرنا وڑے کھا دیا نی پیرا نو من دے ہو تو میں دس ہو تس بار حقیقی اسلام اسلام چاہے نہیں کوئی نہیں اخراج دیا جوٹیاں مبارک ملانگ ہو نا جوٹیاں پہندیاں سیرچ اخراج دیا یہ جوٹیاں تلق اسلام چاہے کوئی نہیں کبرا جڑیاں مرزی نے کچھے کچھے تو ڈی پیہ ہیں چار کے لئے پیڑی لے کے انہ پیہ ہیں دے نا ری او قبر نبی پاک دی زندگی چھے صحابہ دی زندگی چھے کسے مسلمان چھے کوئی لانت ہے تو انہوں بار حقیقی اسلام لے شرم نہیں دی تو اسی اتے لاغا لائیا حقیقی اسلام تھر لیو تو سا کنڈا وراج چھے پسایا تو ڈیاں چھے پیرانے کوئی شرم کرو اسی تو کنڈے تو بچانا چاہ نیا تو اسی اتے آن کے سان مام پیر آنیا گلا کرنے ہو کوئی شرم آیا تو چھے آپ پڑی پیاری گالگی باہر بھوڑ آیا نے الاغ گوشت بکرے اندر سور اندر سور کوئی رہے صحیح گا اندر سور کوئی ملانگنی لاغ جی ملانگنے کیونکہ جا سے چاہ مانگا زیاد بھائی گو ہور پانچ سات مند تک بڑ سا بکو آ ملانگنی آنیا آجو مدان چاہ آجو 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 جننے آنکے سپیر سچا کرنا یا دس ہو پی جیو کار وی چھ دو باد کن نمی ملانگو ملانگنیا تو ساں پسائے نہیں کہ تو آڈے اپنے پہلے بھی نہ سکیا نہیں کوئی روشنی پانی ہے کوئی نیرہ پانا ہے کوئی توتی چوک توہاں تمال پانی آجو آل لینک سامنے میں چوئی صاحب یہ جو آرڈیننس لگا تھا نا زیاد اور میں زیاد ہے اس چیف مارشل آرڈینس ٹیٹر چوراسی میں سے چوراسی کا امتنائے کاریانیت آرڈیننس بھی کہتے ہیں یا ایکٹ اس کے تحت کوئی بھی کاریانی اسلامی شائر استعمال نہیں کر سکتا اگر کرے تو دو سو ٹھانوے سی اور بی کے تحت اور دو سو چانوے کے تحت اس کی سزا ہے تین سال قید بامشکت اور اس کے اوپر اس کو جرمانہ بھی ہے یہ دونوں کا مستوجب ہوگا اس کے خلاف یہ شریع عدالت میں گئے تھے شریع عدالت وہاں بھی یہ کیس آ رہے تھے مجھے کوئی دنیا کا فورم بتایا جائے جہاں پہ کاریانیوں نے آج تک کوئی کیس جیتا دنیا کا بھی یہ ڈالت میں گئے تھے وہاں بھی آگے بڑ سب اس کو بولتے ہیں جال سازی تس یہ دیکھو میں ایتھے کیلگری کینڈا دے بیچ بار مکڈونل دا سائن لاؤ کے اندر اپنا ہی میرا مطلب سائل ٹی وی نہیں سمجھ لو کہ میں اپنا کوئی گنڈی بیچن ڈے پا کیونکہ جڑی انہیں کتابان بیچن تلیم میں کسی قابل ہے نہیں بار میں سائن لاؤ لاندر کیا منو یہ سجال ساز جی کینڈا حکومت جاد دے گا جفتار کار لاندر وہ اکھے گا تو زیادہ تو زیادہ پہلو تو یہ چیک کرنگے کہ تو اوہ لالا جو تیرا ہے ٹھیک ہے عدالت جامعہ لوکا نے سامنے جامعہ بکھو جی میں سائن بڑا سونا بنایا یہ اہمیں توڑ دیو پہ ٹھیک ہے میری انٹرسٹینڈ گے کہ جدو پنجاب قسم دے چندے اخراج دے چھتر کبران دی لانت ماما پینا دے جڑے ظلم کسر اخلاب بناو کنجر کھنا بناو جو مرضی کرو لیکن تُسی بار سوچو تا سئی کہ اسلام ہے جدو ہے کیوں انتا ظلم کر دے جدو انہا ازادی دے حکومت نے پھر بھی ازادی دی گے کہ تُسی اپنی جو پوجا پاٹ کرنی کرو لیکن تو اڈا طریقہ کوئی جڑا ہے اسلام نا تلق تُڑا ہے نی دو دی تلی دا نم نم نبی ملی نم پتواری تسیل دار ریل دے گاڑ سارے ساب بین تین سو تیران نا دے اما جان تُسا نمی لے یہ سارا کام تو دا پورا تیار تُسی اسلام نو بدرام کر دے جی دے نئی کیونکہ وہ کنڈا نگا ہو یند کسے کادیا نی ملانگ ملانگ نی نو دس سام دی اکر دا سلام نا کوئی تلق نئی انہوں پتا لگ جائے پیران شامان چھڑ جائے کنڈا نگا نی دے کادیا نی جڑے نی نی سوا سا ڈی مات نی مان دی کہ میرا مطلب سنہ زیادتی ہوئی کوئی ملانگ بیرو نہیں آیا جب یہی بختیار نے سوال کرنے شروع کیے تو جب چائے کا وقفہ ہوگا یا کھانے کا وقفہ ہوگا یا دوسرے دن پر لطوا کیا جائے گا عدالتی کاروائی کا یا فرگیم کی کاروائی تو علماء تو وہ تو سوال جواب انہیں بتائیں گے فیڈ بیک دیں گے یہ ہم چیار کو ہیں جی تو یہ اسی میں مارے گے کہ یہ ایک لبرل سا آدمی ہم اس کو دھوکہ دیں گے بار بار مرزا ناصر کو اس کے والد کی تہلی دکھاتا جس کا آپ نے والا دیا جو زیاد سبول بھائی پروگرام سے پہلے آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ والا ہے والے کے بغیر الحمدل اللہ آپ بات کرتے ہیں نا ہم اور مرزا ناصر نے سمیلی کے فلور میں یہ کہہ دیا کہ یہ تحریر میری نظر سے گزر نہیں پتہ نہیں کس بھائی آپ کے والد خلیفہ زانی جو ان کا دوسرا زانی پیر تھا جس کے بارے میں ڈاکٹر ہولی سپیڈ نے بتایا تھا کہ وہ مرز مسرور کی مہا سے بھجنا کرتا رہے اس نے کہا ٹھیک اب تو موت لگ گئی ہے سننا ان کو مشکل ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جو حضرت طرح وہ لائن ہے اس نے لگا کے تو آخر میں مرز پہ آکے ختم کی ہے کہ جو اس کو نہیں مان تھا وہ پکا کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے بلکل یہ ہے جی کلمہ دل فصل کا حوالہ ہے اور یہ میں آپ کو اگر شیئر ہو جائے تو یہ بڑھ سب ہم دخاتے ہیں ان کو یہ جو ہمارے دوست سون رہے ہیں یہ جی قادیانی کتاب ہے قادیانی پیر جو مرزا بشیر الدین محمود جس کا نام ہے مشہور و مروف تھا خلیفہ زانی ہم جب بات کرتے تھے تو ہمیں خود بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ اتنا گند بھی ہو سکتا پیروں میں لیکن ندا کی آئی آنے کے بعد مور لگ گئی ہے ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا مگر مسیح موت کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر دائرہ اسلام سے خارج یہ حوالہ ہے جی کہ جو یہاں تک اس میں حوالے میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ کو مانتا ہے تمہار نبیوں کا اس نے نام لے کے دو چار نبی جو ہیں نام لے کے ون بائ ون تو اس نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو نبی پاک سلام کو مانتا ہے مرز غلام قادیانی کو نہیں مانتا پکا وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے قادیانی کہتے ہیں جو کلمہ پڑے زبی کھائے مو کرے وہ کافر نہیں ہے اس کو مسلمان ہے دائرہ اسلام کے اندر سارے مسلمان جو اللہ پاک رسول کو مانتے مرز کو نہیں بشیل الدین محمود قادیانی پیر خلیفہ زانی برس صاحب اس سے بڑھ کے بھی سن لیں کہ اس سے ایک قادیانی نے کہا تھا اسی پیر سے جس کا اپنا مام لے رہے ہے بشیل الدین محمود کہ میرا ایک دوست ہے غیر ام دی ہے مطلب یہ ہمارا تھا مسلمان اس کا بیٹا چھوٹا فوت ہو گیا تو میں اس کا جنازہ پڑھ دوں اب بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے بچے کا کیا دین ہوتا ہے اس نے اسے نہیں پڑھنے دیا تھا کہا تھا کہ یعویوں کے بچوں کا جنازہ پڑھتے ہو عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ پڑھتے ہو کہ میں تمہیں اجازت دے دوں ہماری تو ہر چیز ان سے لگا ہے ہماری مسجدے لگا ہے ہمارا کھانا پیدا لگا ہے ہمارا بودوباش لگا ہے میں کیسے اجازت دے دوں اور اس سے بڑھ کر غلام احمد قادیان والے نے خود اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں کیا چہتر میں ہم نے کیا کیا ہم نے تو انہیں لٹا کے واپس کیا جو کچھ انہیں میں دیا بڑی گیر کر دی اور یہ فشری کیا جسے تو علماء دین ان کا جماع تھا انیس سو میں جس وقت انیس سو ایک میں غلام احمد نے قادیان والے نے یہ دعویٰ کیا نبی ہونے کہ تو تبی امت کا جماع تھا اور ساری جو علماء تھے انہوں نے کافر دی اب ایک اور بات یہ یار فرقہ فرقہ کھیلتے یہ امن کے کیا ہے گروپ ورڈ سیم کا وہاں پہ ان کا ناصر کلکہ دیا گی وہ لگا ہوا تھا میں در سے کہا مجھے کہتا ہے کہ لانت کرتے تم فرقے بنانے والوں پہ میں نے کہا میں کروں گا قرآن میں جب ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ دو یا دین کو اور فرقہ بازی نہ کرو تو عدیس کی تو کوئی عصیت نہیں رہتی جو قرآن کے خلاف ہے تو قرآن کی بات جو ہے تو چلے آئے دعا کرتے اب میں نے کہا یہ کہو تغلام محمد قادیان والے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں فرقہ فرقہ کرتے ہو قادیانی شڑپ کرو تمہارا پیو سب تنبار گیا تھا کافروں کی ریاست میں کافر قومت سے جا کہتا تھا میرا فرقہ رجسٹر کرو گور احران ہوگے کہ ایسا بیکمہ کون سب بنائیں جو فرقہ رجسٹر کریں کبیکمہ کون نہیں تھا اور کہہ رہا تھا پتہ یا نہیں یہ قانون کی مطابق تھا میں نے قانون تھا کسی اور نے فرقہ رجسٹر کریا ان کی تو پھر بھی اتنی پوچھ نہیں ہیں یہ کہہ سکتے ہیں ہم تو پیدا ہوئے فرقہ بنے ہوئے تھے اور تمہارا نبی تو فرقہ رجسٹر کروانے گیا تھا کئی بار کہتا جی آپ جھوڑ بولو ہیں ایک آدھ بار گیا تھا میں نے کہا ایک آدھ بار مانتے ہو یہ تو آلت ہے ان کی جزاکلا بھٹ صاحب کریں دوستوں سے بات یہ دو بلکل کو لیں گی سب کو لیں گی بلکل جو بھی آگو قادیانی ملانگی تو اس کو پہل لے باقی تو اپنے بھائی سارے اسلام ملانگی دو گئے دو گئے چھوڑا مار گئے دو گئے دو ڑا گئے ساڑی دوست نے جا بھائی ان سے کریں بات غلام غلام اللہ صاحب ہیں جی السلام علیکم سوہیر صاحب ہیں یہ آپ اپنا مائی کان میوٹ کر لیں یہ کوئی دوست ہے جی 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 آپ بہت پروگرام میں اسلام علیکم جی والیکل السلام جی جی آپ کے وعد آ رہی ہے جی ایم شزاد صاحب پہلے آئیم سو لیں وہ آ 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 مائی کان میوٹ کر لیں آپ بولیں چلیں آ نیوے ہم جی ایم شزاد صاحب سے بات کرتے ہیں سہیل صاحب آپ انتظار کریں جی شزاد بھائی آپ کی واضح آپ کا مائی کان بھی بھی نہیں آ ان سے آ اچھا زیار رسول بھائی آپ سے ایک درخواست یہ کرنی تھی بڑا عرصہ ہو گیا شاید رمضان شریف سے پہلے آپ کا قرام چال تھا اسیمبلی کی کروائی کی حوالے سی نا وہ کچھ سلسلہ ختم ہوا ایک تو اس سلسلے کو مزید دوبارہ نہیں وہ پتہ نہیں اس کو دلے کی ہے چونکہ وہ سکندر بھائی تھوڑے بیزی ہیں تو جیسے پری ہوں گی ہم وہی سے کنٹینی کریں جی بہت شکریہ ایسے چودی صاحب قبلہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں قبلہ آپ جی آپ جب آپ قادیانیوں کو سمدی میں یعنی نائنٹین سیونٹی فور میں غیر مسلم ڈیکلیئر کیا گیا تھا بلکہ اسی پروام میں بھی بات ہوئی تھی سکندر مرزا بھائی بھی اور دعولی سپیرٹ کے شاہ صاحب بھی تھے اور میں نے انہی سے سوال کیا تھا کہ جس وقت کیونکہ ابھی بڑھ سب بھی بتا رہے دو ممبران اسیمبلی جو پیپس پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخف ہو کے آئے ہوئے تھے ایک شیخ پورا سے تھے اور ایک لاوز سے جن کا مذہب قادیان نہیں تھا اور انہوں نے بھی ووٹ جو دیا تھا وہ اس بل کے حق میں دیا تھا یعنی انہوں ان کے اپنے گھر کے بندوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا خیر پیپس پارٹی کو تو انہوں نے سیمیٹی ون میں بڑی سپورٹ کی تھی میں تائر ہو ایرا جو تھے اس کا اور بٹو صاحب کا اپس میں ایک لنک تھا جس کے ذریعے انہوں نے ٹوٹل کا دیانی نے پیپس پارٹی کو سپورٹ کیا تھا بعد میں پیپس پارٹی کی دور میں غیر مسلم ڈیکلیئر ہوئے ایک دوسرا بابر بٹ صاحب نے جو آپ سوال کریں نا اپنی رائے دے رہا تھا کہ اس وقت اسمیلی میں دو بہنی قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والے اسمیلی ممبر بھی تھے ایک جو بات ہو رہی تھی اسمیلی کی کاروائی کے والے سے دوسرا بابر بٹ صاحب آپ نے آج جو نشتر میڈیکل کالیج کے طلبہ کے ساتھ جو تشدد ہوا اس کی جو تصویر بیان کی حقیقت ہے کہ جسم لرز گیا خیر ایسا کوئی نہیں تھا یہ ایک دو تین جو آپ کے پروام کے حوالے سے ایک رائے تھی وہ آپ کے سامنے میں رکھی ہے باقی جو بہت شفیہ میں مخل ہو رہا ہوں میں تو آج بھی صاحب سے یہ کہتا ہوں یہ کلگری میں رہتے ہیں اچھا بزا چھہر ہے چھوزی صاحب جا رہتے ہیں بڑا داؤن ڈاؤن ہے کہ دوسیار یا کسی سو ڈالر دیاری دیارے دو سو بنگلے سے کیونکہ اس کی وزا کتا ہی ایسی تھی آج بھی یہ ویڈیو بنا لیں کسی شہر میں جو پاکستان میں رہتے ہیں یہ نہیں سمجھ تھے اندرون نے شہر کو کہتے ہیں یہ اندرون شہر کھڑا ہو جائیں جہاں زیادہ راش ہوتا ہے اور بنا لیں بہت بڑا شہر جہاں یہ رہتے ہیں کیونکہ ان کو بھٹو کو کیا پتا تھا کون ہے آج آپ اس بلاول بھٹو سے پوچھ لیں زرداری سیز کی تصویر سامن میں رہتے گے یہ کون ہے ان کو کیا پتا نہیں ہے اصل میں علماء دین نے مسلم قرار دل آیا علماء دین کی مکمل معاونت اور رانمائی اصل تھی جناب جی آپ اختیار جو اٹار نی تے ان کو معاونت اصل جی غلام اللہ صاحب آگے ہیں جی بڑ صاحب بلکل آپ وجہ فرما رہے ہیں کیونکہ بٹو صاحب تو نے یہ کہا تھا کہ یہ تو مذہبی مسئلہ ہے آپ باہر بیٹھ کے اسکوال کریں اسمبلی کے فلور اسکو کیوں لائے ہیں یہ تو بٹو صاحب کے اپنے الفاظ سے جمہوری ریاستوں میں جتنے بھی دنیا میں ہے کوئی بھی چیز لوگ قرارداد نہیں لائے یہ تو ووٹنگ ہوتی ہے جو اکسریت والی ووٹنگ ہوتی ہے یہ دنیا کا پہلا جو ہے یہ مسئلہ ہے جس پہ ان کو بلاہ اسمبلی میں سنا گیا کہ یہ نہ کہ نہ کہ ہمیں سنا نہیں گیا کھل کے اپنا موقع پیان کرو ورنہ جبوری ریاستوں میں قرارداد پاس ہوتی ہیں اس قرارداد کے حق میں اس کے محال ووٹ آتے بس فیصلہ ہو جاتا ہے وہ قرون من جاتا ہے لیکن ان کو تیرہ دن تک انہوں نے کھینچا اس کو کہا گیا کہ کھل کے بات کرے اور یہ سرط پہ آئے تھے کہ سب سے پہلے ہمارا کتاب جو ہے ماذر نامہ یا مادر نامہ یہ بپڑھنے کی اجازت دیجئے یہ کوئی بہت بڑا اجدہا یا سام رہے کے آئے تھے کہ یہ پڑھا پتہ نہیں سارے میمبرات اٹھ کے ماری طرف آجائے کچھ بھی نہیں کچھ بھٹ صاحب میں ماذر نامہ تو یاد آیا میں نہیں سی پتہ ماذر نامہ ملے بارے چھے میں ایتھے لوکل گیا پوڑا پاٹ جنہوں بیتو نور اندھے نے وہ بیتو نور چگیا تو تھے لونڈے بارد مربی سی انہوں میں مریا میں گیا جی تو گصہ نہ کریں میں سوال کرنا میں انہوں ویسے پچھا میرے فری سی کدھی کدھی وہ کوٹیو کھونی ہو تو اللہ ہم ٹھیک ہے میں کہا میں کہا کی پر کرنے اندھے کتاب پڑھنا میں کہ کیڑی میں نو آنس لی نہیں پتا معذر نام میں کہ کیڑی اندھے میں پڑھنا پہ معذر نام میں کہ جی تو گصہ نہ کریں میں پتا نہیں معذر نام کی تھوڑی روش نہیں پا جائے دے اندھا جی معذر نام مغلوی عبدال حق ایک قادیان لونڈے باز سی ادھے نال میزے ناصر نال کئی لونڈے باز سی ایک لونڈے باز نے اپنی یاد داشتا دی بنیاد دے ایک کتاب لی ہے جی نام معذر نام ہے میں کہا ٹھیک ہے میں کہا اوہ اکیڑیاں یاد داشتا ہیں جو اسیمبلی دی کاروائی سی چوہتر دی اوہ انہیں اپنی یاد داشت بنیاد دے اس کتاب چلے آئے کتے کی ہویا میں کہا مربی صاحب جی اسیمبلی دی کاروائی ہو تی سامنے آگئی ہون تو دے علم چی آہ ہو میں کہا کیا اسیمبلی دی کاروائی آگئی ہے وہ مازر نام جو لی ہے ہو یہ اسیمبلی دے بارے چیز ساری مرے کاروائی بار آگئی وہ دو ہزار یارہ بار نہیں چھپ گئی ہے پورا پاکستان دی پورا پاکستان کاروائی سنان دی اجازت نہیں میں کہا یہ سنان آگئی 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 چیز مردی دنیا لوگ پیسے پیچھے دو دن یہ کچھ سن دا نہیں میں مجھ تے کیا میں کہا اتن سن دی جات نہیں یہ تو سن دا نہیں مہ لتا چیز لنے مازر نام انہوں کی کرنے پڑھ کے سن دا بڑی دلچسپ بات کہ پڑھ مرزا ناصر نے تو اس کے آخر میں اس نے دعا بھی مانگی تھا اور دعا یہ تھی کہ اللہ تعالی نے اسمبلی کو فہم و فرا ست عطا فرماء اور جو حق کے متلاشی ہیں انہیں حق دکھا کہ آج وہ حق اور نہ حق میں پیسنہ کر سکے آمین یا رب العالمین اب مجھے بتائی کہ مرزا ناصر کی دعا قبول ہوئی یا ریجیکٹ ہوئی قادیانی مجھے بتائیں اگر قبول ہوئی تو بالکل ہوئی میں مانتا قبول ہوئی دعا جو تھی خلیفہ تو اس وقت آپ نے دعا مانگی تھی اے اللہ تعالی راقی سمجھ کو فہم و فراست اطاع فرماء حق کے متلاشیوں کو حق سمجھنے کی تفقیق اطاع فرماء آمین یا رب العالمین یہ خلیفے کی دعا تھی یا یہ ماننے کہ دعا اللہ نے سنی کو نہیں اور یہ ماننے کہ دعا دعا مولو ملنگے ملنگے اپنے ملنگے نے این گال سننیا سہیل صاحب دی جی سہیل صاحب آپ مائی کان میوٹ کریں جی جی سر جی و جی 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 صاحب آپ کی بات سنو را دا ویسے سوال میرا یہ دا ماظر ناما ماظر ناما یہ پیٹ تی رہتے ہیں سر یہ کیا مسئلہ کیا ہے ان کا ماظر ناما وہی گفتگو آپ کا سنو رہا تھا ماظر ناما ماظر ناما اسیمبلی دی کار بھائی بھی چھپ گئی گئی گفتگو رہے ہیں اصل میں کیا ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے صرف باہر آیا تھا ہاں بہت میرے بنی آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں کدھر سے ہیں جی اچھا جی مجھے لگتا ہے وہ آف ہو گئے اینیوی زیاد بھائی آپ اچھا ایک اور دوست آئی ہیں یہ ہیں نمان حاشمی صاحب جی حاشمی صاحب آپ مہیک آئی کرنے جی وآلیکم سلام ورحمت اللہ جی تمام محضید مہمانوں کو بہت بہت مبارک اور خاص طور پر اشت شہدری صاحب کو جو بہت خلیل اچھے خبار نکرہ ہے تو اللہ طالعہ لنگ صحت اور سنجس والی عطا کریں آمین جی آمین آمین جی حاشمی صاحب کوئی سوال ہے مجھے رنگ صاحب کا مائک شاید نیٹ کا ایشو ہے زیاب بھائی اور کوئی دوست ہیں کوئی یای یا صاحب کوئی مبارک ملانگ صاحب کوئی دوسرے ملانگ رنگ پرنگ کو ڈب کھڑ بے برس کوئی شیخ ڈالی نہیں ملانگ سوحیل صاحب کا کیا سوال تھا مہار سوحیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ماظر نامی کا یہ ملانگ شور بڑا کر نہیں تو آپ نے بتائی دی ہے ماظر نام کیا ہے جی زیار صور بھائی آپ دے گئے جواب یا میں دوں ماظر نامی کادی ڈاکومنٹ ہے جس میں انہوں نے اپنے قائد لکھ ہوئے اور یہ ماظر نامہ انہوں نے پیش کیا تھا اس میں وہ جو ہوا تھا کیا اس کا نام ہے جو سرکی کاروائی میں یہ لے کہے تھے یہ کتاب چا اور اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی یہ تھا کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ زرہ کھول کے ماری تھی چوتھے سوال پہ مرزا ناصر مادر نامے کے خلاف بول گئے تھے مادر نامے کی مالہ تو ایسے گری اور ایسے موتی بکھرے کہ سمجھیں ان کو آ رہی تھی کب کرنا کیا ہے ایک بہت بڑی چیز لے کے یہ آئے تھے اور یہ انہوں نے پڑھ کے سنائی کہ ریاست کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کے مذہب میں مداخلت کرے حالانکہ ریاست ہی کو حق ہے تو بلکل اس کے مسال بھی وہاں پہ ہے ایک کہ یا بختیار صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی لڑکا ایک سیٹ اقلیتوں کے لیے عیسائیوں کے لیے مسال کے طور پہ ایک سیٹ ہے ایم بی بی ایس کی میڈیکل کے داخلے کے مسال کے طور پہ وہاں پہ ایک مسلمان جو ہے لڑکا وہ داخلہ لے لے اور وہاں جا کے کہ دے میں عیسائی ہوں داخلہ لینے کے بعد اگر پتا چلے تو حکومت جو ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے قائد کی پرطال کر سکے کیوں حق نہیں ہے اس کا عقیدہ جان نہیں کیونکہ وہ کون ہے اگر وہ جال سازی کرے گا جال سازی سے دوسروں کا حق مارے گا تو حکومت کو یہ اختیار ہے کہ اس لڑکے کو بلائے اس کا عقیدہ پوچھے اس کی پرطال کرے اور اس کی جال سازی کو دیکھ کے حیصلہ کرے تو یہ محضر نامہ ایسے ہی ہے سمجھ لیں کہ جیسے مرزا مسرور پوچھ رہا تھا کہ چار گواہ لیا انہیں آکھ میرا سارا پرنے گواہ مرزا سب دوڑ گئے وہ اصل میں جو سپندے اکٹل فیو یہ ریزرف سیٹھتے ہوتی ہیں کچھ اکلیت ہوں اگر اکلیت کے کام نمبر بھی اکلیت ہی بندہ ہے عیسائی ہے یا سکھ ہے تو ان کے لیے کام نمبروں پر بھی داخلہ مل جاتا ہے انہیں یورویسٹی میں میڈیکل میں اور جگہوں پر تو اس نے اب جو دوسرا عیسائی اس کو پتہ کہ یہ مسلمان ہے لیکن میری یہ سیٹ لے گیا ہے تو وہ داد رسی کے لیے کہاں جائے بھائی کسی دالت کا دروازہ کھٹ کرائے گا اور دالت کیا حکومت ہے نا پولیس کے پاس جائے گا یا دالت کا دروازہ کرائے گا اس کے ساتھ تو جا گ لڑے گا تو جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں ایک دوسرے کے پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یا ایک دوسرے کے مذہب پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے آپ نے چرا لیے ہیں اسلام کے آپ نے اپنے یار دوستوں کو جو آدھے تو پہلے مرے ہوئے تھے اور آدھے نشائی تھے ان کو صاحبہ کرام کا درجہ دے دیا گھر میں بیٹھے کوئی خدمات نہیں سلام کے لیے کوئی کچھ نہیں سارو نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں مرگ مسلم پھار رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کے فیور بھی کھا رہے ہیں کیسے ساتھ المومنین ہیں ان کو ہم ان کی کوئی بھی زوجہ ہو ان کو ہم ام المومنین کہتے ہیں آپ نے نچھو بیگم کو ام المومنین اللہ 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 جو کچھ آیا کہنا شروع کر دیا گھر میں بیٹی وہ صاحب جن کے سینوں پہ پتھر رکھے جاتے تھے زبان پہ سلاکش رہی آتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ بولو کلمہ نہ پڑو اور وہ شاد کو سہاد کہتے تھے حد ہو گئی تو یہ جو تھا نا سہرہ سہرہ سلمیں آج تک ان کے پاؤں نہیں کی لگے اس لئے نہیں لگے کہ ان کو ربوہ ساری زندگی یاد رہے گا ان کی جو غیر قانونی سرگرمیاں تھیں وہ ربوہ میں تھیں اور آج تک یہ کوئی ایسا شہر نہیں بنا سکے برون ملک کوئی ریاستر اس کی جازت نہیں دے سکتے بس ایسے انہوں میں رہنا ہے جہاں تک رہنا ہے اگر خلیفہ کی گاڑی تھوڑی سی درودر ہوگی تو پولیس ورہ خلیفہ کو نکال لے گا خلافت کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جس پہ خلافت قائم ہوتی ہے پھر اس کے دھارے ہوتے ہیں پولیس ہوتی ہے ڈاک کا نظام ہوتا ہے دوسرا تعلیم کا نظام ہوتا ہے قاضی مقرر ہوتے ہیں انصاف کا نظام ہوتا ہے یہ ہوتی ہے خلافت یہ نہیں ہے کہ سیاسی پناہ علیو یہ جنام گوروں سے خلیفہ بیٹھا ہوئے کافروں کی ریاست میں اور خلافت چل رہی ہے عجیب سی خلافت ہے نہ تم شہنشاہ ہو نہ تم بادشاہ ہو نہ تم خلافت کی کسی تعریف میں آتے ہو نہ تم کسی انارکی تم ہو کیا نہ جمہوریت ہے تم میں نہ کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ سارے دوست خوش ہو رہے ہیں کہ چوزی صاحب آج آئے ہیں بڑے عرصے کے بعد چوزی صاحب ماشاءاللہ آیا کریں گے یہ مسروف تھے کوئی نجی مسروفیت تھی تو اب آپ ان کو دیکھا کریں گے انشاءاللہ چوزی صاحب جی بس میرے خیال سے آج ہم اس کو افتتام کرتے ہیں انشاءاللہ دو گھنٹے ہو گیا کافی ہو گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی اللہ تعالی آپ کو جزا خیر دے چوزی صاحب اور بابر بھٹ بھائی آپ کو بہت جتنے دو سن رہے تھے تمام کو بہت شکریہ انشاءاللہ نیہے پروگرام کل ہی دوبارہ حاضر ہوں گے اور سلسلہ جو شروع کیا تھا مریضا گلام کا دینے جھوٹی پیشگوئیوں کا اس کو کنٹینیو کریں گے اور جو بھائی چوہتر کی کاروائی کے حوالے پوچھ رہے تھے ان کو بھی بتاتا چلو کہ سکندر بھائی تھوڑے بیزی ہو گئے تھے اس وجہ سے اس کو ہم نے سلسلے کو ابھی روکا ہے ختم نہیں وہ اس کو کیا اس کو ہم انشاءاللہ وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے تو آج کے لئے اتنا ہی جاتے ہوئے نرہ لگا دیجئے تاجدار ختم نبوت زندہ بات پاک زندہ بات پاکستان پاہندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ اللہ